تو یہ کہانی ایک ایسے لڑکے کے بارے میں ہے جو پورے گاؤں میں اکیلا رہا کرتا تھا اپنے بھیڑیے کے ساتھ کیونکہ جو اس کے ماتا پتا تھے وہ اس کو چھوڑ کے چلے گئے تھے یہاں پہ ایک اچھی جندگی کی تلاشتی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بار جو بھیڑیا ہوتا ہے وہ برف کے تپان میں آ رہا ہوتا ہے اور وہیں پہ مر جاتا ہے یہ دیکھنے کے بعد جو لڑکا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ دکھی ہو جاتا ہے اور وہ بہت تیجی سے روتا ہے اور وہ وہیں پہ دم دوڑ دیتا ہے لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آخرگار ہماری سٹوری آگے کیسے بڑھے گی کیونکہ ہماری سٹوری کا مین کریکٹر ابھی مر چکا ہے چلیے پھر ہمیں سوال کا جواب اپنی کہانی کے انہیں ڈھونڈتے ہیں اور کہانی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو کہانے کی سٹارٹنگ میں ہمیں ایک گولہ دکھایا جاتا ہے جو دھرتی پہ آ جاتا ہے اور یہ کسی بھی چیز کا روپ لے لیتا ہے اور یہاں پہ سٹارٹنگ میں یہ ایک پتھر کا روپ لیتا ہے اور یہ اسی طرح بہت سارے سال بیچ جاتے ہیں اس کو پتھر کا روپ لیے ہوئے تب ہی ایک بھیڑیا اس کے سامنے سے آتا ہے جو بہت زیادہ ہی جکمی ہوتا ہے اور وہ یہاں پہ آکے دم توڑ دیتا ہے پھر جو اورک ہوتا ہے وہ اس کا روپ لے لیتا ہے پھر اورک آگے بڑھتا ہے لیکن اورک کو پہلی بار درد ہوتا ہے کیونکہ اس نے بھیڑیا کا جو درد والا حصہ ہے اسے بھی جہے کوپی کر لیا ہوتا ہے اور تب ہی ہم اس لڑکے کو دیکھتے ہیں جو بھیڑ ہوتا ہے پھر یہ بھیڑیا کو بتاتا ہے کہ یہاں پہ جو سارے گاؤں والے ہیں وہ جہے شہر کی طرف گئے ہیں لیکن میں تمہاری ویسے نہیں گیا کیونکہ تم نے مجھے جانے نہیں دیا اور میرے ماتا پیتا بھی وہی پہ گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شہر کے اندر جو کھانا ہے وہ بہت زیادہ ملتا ہے اور کھانے کی کوئی کمی نہیں ہوتی اور وہ جھلدی اچھی جگہ ڈھونکے واپس جہے آ جائیں گے تب ہی لڑکے کو ایک آواز آتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ اس کے ماتا پیتا آ گئے ہیں اور یہ جیسے ہی جاتا ہے اپنے گھر میں یہاں پہ کوئی نہیں ہوتا تب یہ نوٹس کرتا ہے کہ رسی پیچھے سے ہل رہی ہے اور یہ پیچھے جاتا ہے تو اس کو یہاں پہ ایک مچھلی ملتی ہے اور یہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے جس کے بعد یہ دونوں گھر پہ آ جاتے ہیں لڑکا جو ہوتا ہے مچھلی کی منڈی کاٹ کے جہے بھیڑیا کو دی دیتا ہے لیکن بھیڑیا کھا نہیں پا رہا ہوتا ہے تو لڑکا کھا کے دکھاتا ہے کہ کیسے کھاتے ہیں پھر بھی� دیتا ہے لڑکا کہتا ہے کہ دیکھو یہ جہے میرے فیملی میمبرز کی فوٹو ہے اور یہاں پہ میں نے یہ ڈروئنگ اس لیے بنائی ہے تاکہ ان کو لگے کہ میں ان کو بھولا نہیں ہوں لیکن ان کو گئے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا ہے اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ میں بھی یہاں پہ چلا جاؤں شہر کی طرف اور دیکھ کیا ہوں کہ وہ ٹھیک تو ہے نا اور تم چندہ مطلب تم جہے میرے ساتھ چلو گے پھر لڑکا جو ہوتا ہے اپنی تیاری کرنے لگ جاتا ہے اور تیاری کر کے یہ یہ دیکھنا سے نکل جاتا ہے اور چلتے جلتے اس کو جہے سام ہو جاتی ہے پھر سام کو رکھ کے یہ لوگ جہے کھانا بناتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں پھر نیکش مونک پھر سے یہ جہے نکل جاتے ہیں لیکن اس بار جو موسم ہوتا ہے وہ کافی کھرا ہوتا ہے تب ہی لڑکے کا پیر برف میں پڑتا ہے اور برف کے اندر ہی گر جاتا ہے لیکن یہاں پہ وہ بچ جاتا ہے لیکن جیسے باہر آتا ہے لڑکے کے پیر میں کافی چوٹ لگی ہوتی ہے اس لڑکا اپنے پیر پر پٹی باندھ کے آرام کر رہا ہوتا ہے اور پھر یہ دوبارہ سے نکل جاتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ میں بلگل ہار نہیں مانوں گا لیکن ایک دم سے برف کا طوفان آتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ یہاں پہ جو بندے شہر سے نکلے تھے ان کے سمانے یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں اور ساتھی ایک پتھر پڑا ہوتا ہے جس کے اوپر کروس کا سائن ہوتا ہے تب یہاں پہ لڑکا بہت زیادہ دکھی ہو جاتا ہے اور یہ اپنے بلف سے روتے ہوئے پوچھتا ہے کہ جون تو مجھے یہ بتاؤ کیا میں صحیح میں وہاں پہ پہ پہنچ پاؤں گا کیا ہم لوگ سورگ میں پہنچ پائیں گی لیکن جون کچھ نہیں بولتا جس پہ یہ رونے لگ جاتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ میں کتنا بڑا پاگل ہوں کب سے میں خود صحیح باتیں کر رہا تھا اور یہ جون کو گلے لگاتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ مجھے ماف کر دینا جون کی میں تم کو یہاں تک لیایا مجھے پتا ہے کہ تم یہاں سے نہیں جانا چاہتے چلو گھر چلتے ہیں جس کے بعد یہ لوگ گھر کی اور روانہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور بہت ٹائم چلنے کے بعد یہ لوگ گھر پہنچ جاتے ہیں اور گھر کے اندر آتے ہیں لڑکا اندر بیٹھ جاتا ہے اور اس کی طبیعت بہت زیادہ کراب ہو جاتی ہے تب ہی وہ جون کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ اچھا تمہیں بھوک لگی ہوگی نا رکھو میں کھانا بنا دیتا ہوں اور یہ جون کے لیے اور اپنے لیے کھانا بناتا ہے اور یہاں کھانا بنا کے پھر سے جے لیٹ جاتا ہے ابھی لڑکے کی حالت بہت بری ہوچکی ہوتی ہے اور یہ کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے لیکن ایک د جون اسی کا روپ لے کے یہاں سے نکل جاتا ہے پھر ہم اس لڑکے کی آدمہ کو دیکھتے ہیں جہاں پر پورے گاؤں والے عفیس آگے ہیں اور یہ جہاں ان کے پاس جا رہا ہے اور کشی کشی رہ رہا ہے اب ہم جون کو دیکھتے ہیں جو آگے جا رہا ہوتا ہے تب ہی ایک دم سے ایک جو ولف ہوتا ہے وہ جہاں پہ جہاں پکر لیتا ہے اور اس کو نیچے فیک دیتا ہے پھر ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کا نام مارچ ہوتا ہے مارچ اپنے مومڈل سے کہہ ر مجھے بھی جہاں مام کی طرح بڑی ہونا ہے اور ایک مدر بننا ہے جس پہ اس کے ڈیڈ کہتے کہ جب تم یہاں پہ اچھے سے بیہو کرنے لگ جاؤ گی تم جہاں بڑی ہو جاؤ گی مارچ بولتی کہ جو ڈیڈ ہیں وہ جہاں کچھ بھی بولتے ہیں اور یہ ہسنے لگ جاتی ہے پھر نیک شن میں ہم دیکھتے کہ یہاں پہ بہت سارے بندے آئے ہوتے ہیں اور یہاں پہ ان کو جہاں پوجہ کیلئے ایک لڑکی چننی ہوتی ہے جس کا یہ لوگ بلیدان دیں گے تاکہ یہ اپنے بھاگوان کو جہاں شان کر سکے تب ہی ایک اول لیڈی سامنے آتی ہے اور وہ مارس کو کہتی کہ یہ لڑکی بلکو ٹھیک رہے گی اب سبھی لوگ مارس کو مبارک بات دے رہے ہوتے ہیں مارس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا پھر مارس کے موم ڈیڈ اس کو اندر لے آتے ہیں اور یہ جہاں اسے پکڑ کے رونے لگ جاتے ہیں تب ہی مارس بولتی کہ آخر کار آپ لوگ رو کیوں رہے ہو تو اس کے ڈیڈ بولتے کہ تمہیں بلیدان کے لیے چوس کیا گیا ہے تب ہی جو حیاس ہوتی ہے وہ یہاں پہ آتی ہے اور وہ مارس کو سمجھا رہی ہوتی کہ یہاں پہ ہمیں اپنے بھاگوان کو شاند کرنے کے لیے ہمیسا جہاں ایک بلیدان دینا ہوگا اور جو یہ پرمپرا ہے یہ جہاں سالوں سے چلی آ رہی ہے اس لئے تمہیں جا کے وہ بلیدان دینا ہوگا تب ہی مارس بولتی ہے لیکن میں تو بلیدان نہیں دینا چاہتی ہوں اور مارس ہیاس کو مار رہی ہوتی ہے اور یہ بولتے کہ مجھے بڑا ہونا ہے مجھے مرنا نہیں ہے لیکن کوئی بھی اس کی بات کو نہیں مانتا اور اس کو جہاں بلیدان کے لیے تیار کرتے ہیں اور سبھی لوگ مارس کو بہت سارے گفٹ بھی دیتے ہیں اور فائنلی جو بلیدان کا دن ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے مارس جو بہت دکھی ہو کے بگی میں بیٹھ کے جا رہی ہوتی ہے تب ہی حیاس بولتی کہ اگر تم مر جاؤ گی تو تم اپنے آپ ہی بڑی جے ہو جاؤ گی اس لئے تمہیں ٹینسل ہیں کی کوئی جوت نہیں ہے لیکن مارس اس کی بات کو نہیں سنتی اور مارس بہت دری ہوتی ہے اور بہت دکھی ہوتی ہے تب ہی یہاں پہ فیونا آ جاتی ہے اور ان کو دھکا مار کے دور کر دیتی ہے اور موکے کا فائدہ اٹھا کے جو مارس ہوتی ہے وہ بھاگنا سٹارٹ کر دیتی ہے اور وہ بھاگتے بھاگتے ایک ندی میں گر جاتی ہے اور ندی کے اندر ہی جو جون ہوتا ہے وہ یہاں پہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو ٹھیک کر رہا ہوتا ہے تب ہی یہاں پہ جو بندے ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں اور وہ جون کو دیکھ کے ڈر کے بھاگ جاتے ہیں یہی پہ جون پوری طرح سے ٹھیک ہو جاتا ہے اور یہاں سے جا رہا ہوتا ہے ڈھونڈو تب ہی دو سینک آتے ہیں اور بولتے کہ مارس کی پاس میں جو ایک شیطان ہے جو یہاں پہ ہڈیوں کا ڈھا جا تھا اب جو ایک انسان بن چکا ہے یہی پہ ہم مارس کو دیکھتے ہیں جون سے بات کرنے کوشش کر رہی ہوتی ہے لیکن جون کوئی بھی جہ رپلائے نہیں دیتا اور چپ چاپ سے آگے جہ جہا رہا ہوتا ہے تب ہی جون فلوں کو دیکھتا ہے مارس کہتی کہ مجھے بھوک لگی ہے اور یہ پیٹ پہ چڑھنے لگ جاتی ہے اور فل کو جہاں توڑ دیتی ہے اور یہ جون کو دیتی ہے جون جہاں فل کو کھا رہا ہوتا ہے مارس پھر سے پیٹ پہ جاتی ہے اور اپنے لئے فل توڑتی ہے لیکن جون اسے چین کے کھا جاتا ہے اب مارس لگاتار ایسا ہی کرتی ہے اور جون ہمیسا اس کے فل چین کے کھا جاتا ہے اور یہ رونے لگ جاتی ہے لیکن جب جون کا پیٹ بھڑ جاتا ہے تو یہ ایک سمائل دیتا ہے مارس سمجھ جاتی ہے کہ یہ بہت بھوکا ہے پھر مارس کہتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی کھانا دے تمہیں اس کو تینکی بولنا چاہیے پھر جو جون ہوتا ہے وہ یہاں سے جا رہا ہوتا ہے سونے کے لیے اور وہ ایک جگہ پہ جاتا ہے اور یہاں پہ سو جاتا ہے اور جو مارس ہے وہ بھی جا کے جون کے ساتھ ہی سو جاتی ہے پھر مارس اپنے سپنے میں دیکھتی کہ اگر وہ بلیدان کے لیے نہیں گئی تو اس کی جو چھوٹی بہن ہے اس کو چوز کیا جائے گا جس سے اس کے ماتہ پیتہ نراض ہو جائیں گے یہی پہ ایک دم سے مارس کی ریند کھولتی ہے اور یہ چلنا سرو کر دیتی ہے جون بھی اس کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے مارس بولتی کہ تم میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو جس کے مارس پھر سے اس کو جہے کھانے کے لیے فل دیتی ہے یہاں پہ جون پھر سے جہے فلو کو کھا رہا ہوتا ہے اور مارس یہاں پہ آگے جا رہی ہوتی ہے لیکن جون اس کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے مارس بولتی کہ تمہیں اپنا خیال خود رکھنا چاہیے میں تمہاری مم ہی نہیں ہوں پھر مارس چھوٹی فٹ سے جون کو کھانے کے لیے دیتی ہے اور یہ بولتی کہ تم ایک ایموٹل ہو اس لیے میں تمہارے نام فوسی رکھوں گی اور دوسری طرف ہم یہاں فیونا کو دیکھتے ہیں جس کو سینکو نے باندھ رکھا ہوتا ہے یہی پہ فیونا چکو سے اپنے رسی کو کاٹ رہی ہوتی ہے تب ہی جنگل کے اندر سے ایک دم سے ایک بہت بڑا بھالو نکلتا ہے اور وہ فیونا کے اوپر حملہ کر دیتا ہے لیکن فیونا اس سے بچ جاتی ہے جس کی اب فیونا بھاگنا سٹارٹ کر دیتی ہے اور وہ پہاڑ کے اینڈ پہ آ جاتی ہے اور نیچے گر جاتی ہے دوسری طرف ہی آسے جو ہوتی ہے مارس کے پاس بہت جاتی ہے اور یہ بولتی کہ چلو میرے سانت یہی پہ ہم فیونا کو دیکھتے ہیں جو بچ جاتی ہے اور یہی پہ ہم ہی آسے کو دیکھتے ہیں جو مارس کو لے جا رہی ہوتی ہے اور مارس بہت زیادہ دکھی ہوتی ہے اور یہ رو رہی ہوتی ہے یہی پہ فیونا جو ہوتی ہے مارس کے جو انسان ہوتے ہیں ان کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے تب ہی اس کو ایک فلیک دکھائی دیتا ہے اور یہ سمجھ جاتی کہ مارس وہیں پہ ہوگی اور دوسری طرف ہم مارس کو دیکھتے ہیں جس کو حیاء سے ایک چیز کھلاتی ہے اور ہیاسے بولتی کہ جو بھی لڑکی مرنے والی ہوتی ہے اس سے پہلے اس چیز کو کھاتی ہے تب ہی ایک سینک آ جاتا ہے جو بولتے کہ ہمیں اونی گوما دکھائی دیا ہے تب ہیاسے بولتی کہ تم پاگل ہو چکے ہو اونی گوما اصل میں نہیں ہوتے یہی پہ جو مارس ہوتی ہے وہ بہوس ہو جاتی ہے جو ہیاسے ہے وہ مارس کو اٹھا کے لے جاتی ہے وہ جگہ پہ جہاں پہ اس کا بلیدان دینا ہوتا ہے پھر یہ لوگ جہاں اس کو بان دیتے ہیں اور مارنے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں تب ہی اونی گوما یہاں پہ جہاں آ جاتا ہے اور جو فیونا ہوتی ہے وہ مارس کو بچانے کے لئے یہاں پہ آ جاتی ہے تب ہی اونی گوما اس کے سامنے آتا ہے لیکن یہاں پہ جو فوسی ہوتا ہے وہ آ چکا ہوتا ہے اور یہ جو ہوتا ہے اس سے لڑنے کے لئے تیار ہوتا ہے اونی گوما اس کے پاس آتا ہے اور اس کی منڈی کو پکڑ لیتا ہے لیکن فوسی کو کچھ نہیں ہوتا اور فوسی جو ہوتا ہے اپنے موں کو چھڑوانے کے لیے یہاں پہ لڑائی کر رہا ہوتا ہے اور پھر ہم دیکھتے کہ اونگوہ اس کو تھوک دیتا ہے اور یہ جہ باہر آ جاتا ہے پھر فوسی جو ہوتا ہے بھیڑیے میں بدل جاتا ہے اور یہ اونگوہ سے لڑائی کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے اونگوہ جو ہوتا ہے فوسی کو دور فیک دیتا ہے لیکن فوسی ہار نہیں مانتا اور یہ اونگوہ کے ناک پہ کٹ لیتا ہے اور یہیں پہ اونگوہ اس کی چیڑ پار کر رہا ہوتا ہے لیکن فوسی نہیں چھوڑتا اور یہ اونگوہ کو مار دیتا ہے پھر یہیں پہ جو فیونا ہوتی ہے وہ جو ہوتی ہے مارس کو بچا لیتی ہے تب ہی جو حیات سے ہوتی ہے یہ بولتی کہ میں اسے نہیں ماروں گی لیکن تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا فیونا مان جاتی ہے تب ہی فوسی اس کے پاس آتا ہے مارج ہے اس کو فل دیتی ہے کھانے کے لیے فوسی جو ہوتا ہے فل کو کھا رہا ہوتا ہے پھر یہیں پہ ہمیں فیونا کا پاس کا سین دکھا جاتا ہے جہاں پہ اس کی بڑی بہن بولتی کہ تم یہیں پہ رہو میں تمہاری لے کچھ لے کے آتی ہوں یہ بولنے کے بعد اس کی بڑی بہن یہاں سے چلی جاتی ہے جو فیونا ہے وہ پورے ایک ہفتے یہیں پہ رہتی ہے اور ایک ہفتے کے بعد گھر پہ آتی ہے اور اپنی موم سے پوچھتے پھر فیونا اسے ڈھونڈ رہی ہوتی ہے تب ہی ایک دم سے یہ جو ایک چیز سے ٹکراتی ہے اور جیسے پیچھے موڑ کے دیکھتی ہے اس کو پچھ چلتا ہے کہ وہ اصل میں ایک پیر ہے جو دھرتی کے اندر گڑا ہوا ہے یہ دیکھ کے فیونا بہت جاتی ہے پھر ہم دیکھتے کہ پریزنٹ میں فیونا کی نیند کھلتی ہے اور یہ لوگ جو ہوتے ہیں بگی کے اندر ہوتے ہیں یہی پہ جو فیونا ہوتی ہے وہ ایک اول لیڈی کو دیکھتی ہے اور یہ بولتی کہ آخر کا تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو تو یہ مارٹس بولتی کہ تم تو وہی ہونا جس نے مجھے یہاں پہ بلیدان کے لئے چوز کیا تھا تو اول لیڈی بولتی کہ میں بھی جو ایک قیدی ہوں اور ان لوگوں نے مجھے قید کر رکھا ہے اور یہ لوگ اپنے مطلب کے لئے جو بلیدان ہیں وہ جو کرواتے ہیں بیونا بولتی کہ مجھے پتا تھا لیکن میں یہاں پہ اس بلیدان کو اب جہ بند کروا دوں گی جس پہ اول لیڈی بولتی کہ نہیں یہ لوگ نہیں ماننے والے کیونکہ ان کو جہ شانتی ملتے ہیں بلیدان کروا کے نیکشن میں سبھی لیڈیز نہا رہی ہوتی ہیں تبیہ فوسی اس کے اندر جانے کو ہشت کرتا ہے تو یہاں مارٹس اس کو روک لیتی ہے اور یہ بولتی کہ تمہیں ساتھ چلو میں تمہیں الگ لے چلتی ہوں پھر مارٹس ساری چیزوں کو جو فیونا ہے اس کو بتا دیتی ہے تو فیونا بولتی کہ اچھا یہ مر نہیں سکتا اس لئے تم نے اس کا نام جہ فوسی رکھا ہے پھر نیکشن میں یہ لوگ ایک ٹاؤن کے اندر آ جاتے ہیں ہائے سے بولتی کہ تمہیں جو کھانا ہے وہ کھاؤ اس کے پیسے میں دوں گی پھر تو یہ یہاں پہ بہت زیادہ ہی مجھے کرنا شروع کر دیتے ہیں تبیہ ایک بندہ بولتی کہ اگر کوئی اپنے فیملی میمر کو لیٹر بھیجنا چاہتا ہے تو میرے پاس آ سکتا ہے تبیہ مارس اس کے پاس آ جاتی ہے اور یہ بولتی کہ مجھے میرے موم ڈیڈ کو لیٹر لکھنا ہے تو بندہ بولتا ٹھیک ہے تبیہ جو ہائے سے ہوتی ہے یہ بولتی ہے لیکن تمہارے موم ڈیڈ کو پڑھنا تو آتا ہی نہیں تو آخر کاروں پڑھیں گے کیسے مارس بولتی کہ میرے گاؤں میں دوسری بھاہ چلتی ہے اور یہ اپنے ہاتھ کو یہاں پہ ایک پیپر پہ چھاپ دیتی ہے اور یہ بولتی ہے اس کا مطلب ہے کہ میں اب جو ٹھیک ہوں پھر بندہ بولتا ہے کیا تم مجھے بتاؤ گی کہ آخر کار اسے جہے کہاں پہ بھیجنا ہے اور یہ جہے ایک میپ کو دکھاتا ہے تبیہ ہائے سے میپ کو بند کر دیتی ہے اور یہ بولتی کہ آج کے لئے کافی ہے اس کے بعد ہائے سے ان سبھی کو کھانا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور کھانا کھاتے ہی یہ لوگ بےوس ہو جاتے ہیں پھر ان کو جہے یہاں سے لے جائے جا رہا ہوتا ہے تبیہ ہم فوسی کو دیکھتے ہیں جس کو ایک جگہ پہ رکھا جا رہا ہوتا ہے تبیہ ایک بندہ اس کے اوپر حملہ کرتا ہے لیکن یہاں فوسی کو کچھ بھی نہیں ہوتا پھر ہم اول لیڈی کو دیکھتے ہیں جو اس کے اوپر حملہ کرتی ہیں لیکن اسے کچھ بھی نہیں ہوتا اصل میں ان کو کہا جاتا ہے کہ اگر یہ لوگ فوسی کو مار پائے تو ان کو جہے باہر چھوڑ دیا جائے گا لیکن کوئی بھی فوسی کو نہیں مار پا رہا ہوتا ہے پھر ہم حیاسے کو دیکھتے ہیں جو یہ دیکھ کے شوک ہو جاتی ہے اور پھر یہاں پہ اس کو جہاں مارس کے پاس چھوڑ دیا جاتا ہے اور یہاں پہ فوسی اس بار جہاں بھیڑی والے فارم میں ہوتا ہے تب ہی مارس کھڑکی سے باہر دیکھتی ہے تب ہی اس کو فیونا کی آواز آتی ہے اور فیونا بولتی کہ تم ٹھیک تو ہو نا تو مارس بولتی کہ ہاں میں ٹھیک ہوں نیکشین میں جو فوسی ہوتا ہے وہ گڑھا کھون کے یہاں سے جو ہے باہر آ جاتا ہے اس روح میں جہاں پہ موشٹر کو رکھا جاتا ہے مارس دیکھتے ہیں کہ موشٹر کے اوپر کتنے سارے تیر لگے ہیں تب ہی حیاسے یہاں پہ آ جاتی ہے اور وہ مارس کو پکڑ لیتی ہے اور دوبارہ سے ان دونوں کو جل میں ڈال دیتی ہے یہی پہ فیونا سوچ رہی ہوتی کہ میں اس بیئر کا دل لے جا کے سب کو دکھاؤں گی اور ان کو بتاؤں گی کہ انگوہ مر چکا ہے اب تمہیں ڈالنے کی کوئی جوت نہیں ہے مارس جو ہوتی ہے یہاں پہ اس موشٹر کو صاف کر رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کو موشٹر کو ٹھیک کرنے کا کام دیا جاتا ہے یہی پہ ہم فیونا کو دیکھتے ہیں جو دیوار کے اوپر چڑ رہی ہوتی ہے لیکن ایک دم سے یہ نیچے گر جاتی ہے لیکن یہ مرتی نہیں اور جندہ ہوتی ہے تب ہی ایک بندہ اس کے پاس آ جاتا ہے تو فیونا اس کو یہاں پہ پکڑ لیتی ہے اور اس بندے کی کپڑے پہن کے مارس کے پاس آ جاتی ہے یہ مارس کو بولتی کہ چلو باہر جانے کا ٹائم ہو گیا ہے پھر یہ لوگ باہر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں یہی پہ فیونا اور لیڈی کو ایک چابی دیتی ہے اور یہ بولتی کہ مارس کو لے کے باہر جاؤ پھر فیونا بیر کے پاس جاتی ہے اور اس کو ماننے والی ہوتی ہے تب ہی مارس بولتی کہ آخر کا تمہیں کیا کر رہی ہو تو فیونا بولتی کہ میں ایک پارٹ کو لے جا رہی ہوں تاکہ یہاں پہ لوگ کو ایکین ہو جائے کہ یہ مر چکا ہے مارس بولتی ہے لیکن یہ غلط بات ہے جسے فیونا بولتی ہے لیکن اس موشٹر کی ویسے بہت سارے بندوں کی جان گئی ہے تو مارس بولتی کہ پھر موشٹر کی کیا غلطی ہے اس میں جسے فیونا بولتی کہ میں تمہیں ایک ڈول دوں گی اگر تم میری بات مانو تو یہاں پہ تمہیں ایک ڈول دوں گی لیکن مارس نہیں مانتی اس کی بات کو اور یہ دکھی ہو جاتی ہے جسے فیونا بولتی ٹھیک ہے چلو ہم لوگ باہر چلتے ہیں اور جس کے بعد یہ لوگ سرنگ کے راستے باہر جا رہے ہوتے ہیں اور فیونا جو ہوتی ہے بگی چلا کے ان کو باہر لے جانا شروع کر دیتی ہے اور یہیں پہ مارس کہتے کہ جب ہم لوگ باہر چلے جائیں گے تو ہم لوگ بڑے خوشی سے رہیں گے تب ہی فیونا جو ہوتی ہے ایک جھٹکا دیتی ہے تب ہی مارس کے جو لڈو ہوتے ہیں وہ گڑ جاتے ہیں مارس بولتی کہ یہاں پہ یہ لڈو میں فیونا کو دینے والی ہوں تھانکس کے روپ میں پھر فیونا مارس سے پوچھتی کہ ویسے تم آگے کیا کرنے والی ہو تب ہی مارس بولتی کہ میں گھر جا کے جو گنتی ہے وہ سیکھوں گی اور پھر بڑی ہوں گی اور ایک موم بنوں گی تب ہی ان کے اوپر جو دسمن ہے وہ جہے حملہ کر دیتے ہیں اور فیونا ان سے جہے بچ رہی ہوتی ہے اور ان کے اوپر ہی لگاتار حملہ جہے کر رہی ہوتی ہے یہی پہ ہی آسے بولتی کہ اگر تم فوسی کو یہی پہ چھوڑ دو گے تو میں تم کو جانے دوں گی اور تب ہی ایک بندہ فیونا کی بگی پہ چڑ جاتا ہے فیونا اس سے لڑائی کر رہی ہوتی ہے تب ہی جو ہی آسے ہوتی ہے وہ اپنی تیر سے فیونا کے اوپر حملہ کرتی ہے لیکن یہاں پہ مارس اس کو دیکھ لیتی ہے اور بیچ میں آ جاتی ہے اور تیر اس کو لگ جاتا ہے فیونا بولتی کہ تم بالکل ٹینسر مطلب تمہیں کچھ نہیں ہوگا یہی پہ ہم فوسی کو دیکھتے ہیں جو بہت غصہ ہو جاتا ہے اور وہ بھالو بن کے سب ہی کو مار رہا ہوتا ہے فیونا مارس کو اندر لے آتی ہے اور یہاں پہ مارس کی جکموں کو ساف کرنے لگ جاتی ہے تب ہی مارس بولتی کہ لگتا ہے کہ میں بچوں کی نہیں ویسے یہ لڈو میں نے آپ کے لئے بنائے تھے آپ کو جہے تھینکس کرنے کے لئے اگر میں جندہ نہیں بستی تو کہا آپ جو فوسی ہے اس کی موم بن جائیں گی فیونا روتی ہوئے بولتی کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا تم بالکل ٹھیک ہو جاؤگی تب ہی جو مارس ہوتی ہے وہ رونے لگ جاتی ہے اور اپنے آنکھوں کو بند کر دیتی ہے پھر فیونا جو ہوتی ہے مارس کو باہر لے جاتی ہے جہاں پہ فوسی سبھی بندوں کو مار رہا ہوتا ہے اور فیونا فوسی کو بولتی کہ اب تم شانت ہو جاؤ کیونکہ جس کے لئے تم یہ کر رہے ہو وہ اب نہیں رہی یہی پہ فیونا جو ہوتی ایک چکو کو اٹھاتی ہے اور یہ بولتی کہ میں تم کو جوئن کرنے والی ہوں مارس لیکن تب ہی ہم مارس کی آتما کو دیکھ پاتے ہیں جو یہاں پہ بہت زیادہ دکھی ہوتی ہے اور یہ بولتی کہ آخر کار میں مر کیسے سکتی ہوں میرا سپنا ابھی تک پورا بھی نہیں ہوا اور یہ بہت زیادہ ہی رو رہی ہوتی ہے اور یہ فیونا کو مار رہی ہوتی ہے اور یہ بولتی کہ آخر کار فیونا میں اب کیا کروں یہی پہ فیونا چکو لے کے اپنے آپ کو ماننے والی ہوتی ہے تب ہی مارس فوسی کے پاس جاتی ہے اور یہ بولتی کہ پلیس فیونا کو روک لو تو فوسی جو ہوتا ہے فیونا کو روک لیتا ہے اور فیونا رک جاتی ہے جس کے بعد یہ بھالو بن کے یہاں سے جہے اس کو لے جاتا ہے اور دوسری طرف گاؤں والے بولتے ہیں کہ جو ہونی گوہ ہے وہ یہاں پہ آ چکا ہے لیکن ہم دیکھتے کہ ہونی گوہ کے اوپر جو فیونا ہوتی ہو بیٹی ہوتی ہے مارس کے موم ڈیڈ پوچھتے ہیں کہ آخر کار تم کہاں پہ تھی تو یہاں فیونا مارس کا لیٹر دیتی ہے اور یہ بولتے ہیں کہ آخر اس میں کیا لکھا ہے فیونا بولتے ہیں کہ مارس نے لکھا ہے کہ وہ اب ٹھیک ہے اور ایک اچھی جگہ پہ ہے تو مارس کے موم ڈیڈ فیونا کا شکریہ کرتے ہیں اور یہی پہ فیونا بہت تیجی سے رو رہی ہوتی ہے تبھی فیونا فوسی کو بولتی کہ تم یہاں سے چلے جاؤ کہ وہ لوگ تمہارا پیچھا کریں گے پھر فوسی یہاں سے چلا جاتا ہے اب فوسی جنگل کے اندر گھوم رہا ہوتا ہے اور جب اسے بھوک لگتی یہ مارس کا روپ لے کے جو پیڑ ہے ان پر چڑ جاتا ہے اور یہاں پر جو کھانا ہے اس کو جہاں کھا لیتا تبھی فوسی کو جہاں پیرون دکھائی دیتی اور یہ جہاں پیرون کے پاس ہی چلا جاتا ہے اور پیرون مارس کو دیکھے چوک جاتی ہے پھر فوسی جو ہوتا ہے اندر جاتا ہے اور اس جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے جس جگہ پہ مارس مری ہوتی ہے اور جس کے فوسی یہاں سے جانا شروع کر دیتا ہے اور جو پیرون ہوتی ہے وہ اس کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے اسی طرح صوبے ہو جاتی ہے پھر فوسی کو جہاں بھوک لگ جاتی ہے تو یہ مارس کا روپ لیتا ہے اور پیڑ پہ چڑ جاتا ہے اور جو کھانا ہے اسے کھانے لگ جاتا ہے اور یہ فیرون کے لیے جو کھانا ہے وہ پھیکتا ہے فیرون کو کھانا کافی تیسٹری لگتا ہے اور یہ جو تھی فل کو لگاتا ہے کھا رہی ہوتی ہے اور فوسی فیرون کو thank you بولتا ہے تو فیرون بولتا ہے کہ تمہارا شکریہ تم نے مجھے کھانا دیا پھر نیکشن میں جو فیرون ہوتی ہے وہ اپنے گاؤں کا نقشہ بنا رہی ہوتی ہے تب ہی جو فوسی ہوتا ہے وہ اس کے ہاتھ سے پین پیپر چھین لیتا ہے اور یہاں پہ نقشہ بنا رہی لگ جاتا ہے تو فیرون کہتی کہ اچھا تمہیں پڑھنا سیکھنا ہے ٹھیک ہے میں تمہیں پڑھنا سیکھا دیتی ہوں اور یہ کچھ ورڈ کو یہاں پہ لکھتی ہے فوسی جہے اسے کوپی کرتا ہے فیرون کہتی کہ میں تمہیں یہاں پہ لکھنا اور پڑھنا سیکھا دوں گی بدلے میں تم میرا خیال رکھنا جس کے بعد یہ ایسا ہی کرتے ہیں پھر فیرون جہاں ہوتی ہے سبھی چیزوں کے بارے میں یہاں پہ جو فوسی ہے اس کو جہاں سمجھانا شٹارٹ کر دیتی ہے اب یہ دونوں اچھے دوست بن جاتے ہیں پھر یہ لوگ جہاں گاؤں کے اندر آ جاتے ہیں اور یہاں پہ ایک شپ سے ایک جگہ پہ جا رہے ہوتے ہیں تب ہی ہم نیکشن میں دیکھتے کہ یہ لوگ پھر سے جنگل کے اندر پہنچ جاتے ہیں اور یہاں پہ بیٹے ہوتے ہیں اور کھانا کھانے کی بات سو جاتے ہیں تب ہی فوسی کے اوپر ایک جو چیز ہے وہ حملہ کر دیتی ہے اور فوسی سے اس لڑکے کا جو روپ ہے وہ چھین لیتی ہے اور وہ چیز خود جو ہے اس لڑکے کا روپ لے لیتی ہے اور فوسی یہاں پہ ایک بھیڑیا بن جاتا ہے اور فوسی پھر اس کے بعد اس بندے سے لڑنے جاتا ہے تب ہی ٹائم جہاں سٹاپ ہو جاتا ہے تب ہی ایک بندہ یہاں پہ جہاں نکل کے باہر آتا ہے اور یہ بولتے ہیں کہ تمہیں ان چیزوں سے لڑائی کرنی ہوگی کیونکہ تمہیں ہم نے جو دھرتی ہے اس کی انفرمیشن اکھٹا کرنے کے لیے بنایا تھا لیکن یہ ہم سے گلتی سے بن گیا ہے اور اس نے تمہاری یادوں کو چھین لیا جیسے تم دوبارہ اس لڑکے میں جہاں بدل نہیں سکتے اگر تم اسے ہراؤ گے اور اس کے کور کو تباہ کرو گے تب ہی تم دوبارہ اس لڑکے میں بدل پاؤ گے اگر اس نے تمہارے سارے روپوں کو چھین لیا تم دوبارہ سے جو پتر ہے وہ جہاں بن جاؤ گے پھر ٹائم ہی سٹارٹ ہوتا ہے اور فوسی جہاں اس سے لڑنا سٹارٹ کر دیتا ہے لیکن ہم دیکھتے کہ یہ بندہ جو فوسی ہے اس کو جہاں اٹھا کے دور پھیک دیتا ہے اور اس سے بھیڑیے والی جو چیزیں ہیں ان کو چھین لیتا ہے پھر فوسی جہاں بھالویں بدل جاتا ہے اور یہ جو ہوتا ہے یہاں پہ اس کو جہاں مارنا سٹارٹ کر دیتا ہے تب ہی جو بھیڑیا ہوتا ہے وہ اس کے ہاتھ پر چڑ جاتا ہے فوسی جہاں ہوتا ہے اس کو بیچ سے پکڑ لیتا ہے اور یہاں پہ اس کو جہاں الگ الگ کر دیتا ہے اور اس کو کور دکھائی دیتا ہے لیکن یہاں پہ جو نوکڑ ہوتا ہے وہ پہلے ہی اس کی اس فارم کو چھین چکا ہوتا ہے اب اس کے پاس یہ مارچ کا فارم بچا ہوتا ہے پھر فوسی پیٹ پہ چڑھ جاتا ہے اور یہ سیدھا اس کے کور کے اوپر چھلاک مارتا ہے اور اس کے کور کو پکڑ کے گھیچنے لگ جاتا ہے اس کے کور کو توڑ دیتا ہے اور جس کے بعد جو مانسٹر ہے وہ جہاں مر جاتا ہے اور فوسی کو ساری چیزیں جو ہے یاد آنے سروع ہو جاتی ہیں پھر دوبارہ سے فوسی لڑکے والے فارم میں آ جاتا ہے اور تب ہی جو کالی پرچائی ہوتی ہے یہ بولتی کہ اصل میں ان کا نام جو ہے نوکرس ہے اور یہ جو تمہاری جو یاد ہیں ان کے پیچھے پڑے ہیں پھر ہم نیسٹ کے سین کو دیکھتے ہیں جہاں پہ یہ لوگ ایک جگہ پہ آ جاتے ہیں پھر فیونا اندر جاتی ہے اور یہ بولتی کہ آخر کار وہ جو بڑھا ہے وہ کہاں پہ ہے تب ہی ہم ایک بندے کو دیکھ پاتے ہیں جس نے مارکس پینا ہوتا ہے یہی پہ ہم دو بھائیوں کو دیکھتے ہیں جن میں سے بڑا بھائی اس کا نام سین ہوتا ہے اور چھوٹے بھائی کا نام گو گو ہوتا ہے سین بولتا ہے کہ ایک دن ہم بہت سارے پیسے کو کھٹے کریں گے اور ہم لوگ ایک اچھی زندگی کو جییں گے پھر ہم نیکشن میں دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ یہاں پہ کام کرنے آئے ہوتے ہیں بڑا بھائی یہاں پہ کھیدی کرتا ہے چھوٹا بھائی سبجیوں کو لے جا کے جو مارکٹ ہے وہاں پہ بیچتا ہے تب ہی گو 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 یہاں پہ رینہ دکھائی دیتی ہے اور گو گو رینہ کو بہت زیادہ ہی پسند کرتا ہے سبجیاں بیچ کے گو 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 گھر پہ آتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ سین کے پاس بہت سارے بندے ہوتے ہیں پھر ان کے جانے کے پاس گو گو بولتا ہے کہ ویسے وہ بندے کون تھے سین بولتا ہے کہ وہ میرے دوست تھے تب ہی گو گو اپنے پیسے رکھنے جاتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ تھوڑے بہت پیسے کم ہے تب ہی گو گو پوچھتا ہے کیا تم نے کوئی پیسے نکالے ہیں سین بولتا ہے کہ آخر کار میں تمہارے پیسے کیوں نکالوں گا تو گو گو بولتا ہے کہیں تمہارے دوستوں نے تو ہی پیسے نہیں نکالے سین بولتا ہے کہ تم ان پر شک کر رہے ہو پھر گو گو دکھی ہو جاتا ہے سین بولتا ہے کوئی بات نہیں اگر پیسے گم ہو گئے ہیں تو ہم لوگ دوبارہ کم آ لیں گے پھر نیکشن میں گو گو باہر بیٹھ کے جو ہے کھانا کھا رہا ہوتا ہے تب ہی اس کے پاس ایک ڈوگ آتا ہے اور یہاں پہ گو گو اس کو بھی جہے کھانے کو دیتا ہے اور جس کے بعد گو گو فیڈ سے سبجیاں بیچ رہا ہوتا ہے تب ہی وہ ڈوگ اس کے پاس آتا ہے اور گو گو یہاں پہ نام پڑتا ہے ڈوگ کے اوپر تو اس پہ جیک لکھا ہوتا ہے یہی پہ رینہ جیک کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے تو گو گو سمجھ جاتا ہے کہ یہ ڈوگی رینہ کا ہے تو یہ رینہ کو ڈوگی دینے چلا جاتا ہے تو رینہ اس کو ڈوگی بولتی ہے اور یہ بولتی کہ تم اس انگوٹھی کو رکھ لو تمہیں دوبارہ سبجیاں بیچنے نہیں پڑیں گی تو رینہ یہاں پہ چلی جاتی ہے پھر گو گو یہاں بہت جیدہ خوش ہوتا ہے اور یہ جو ہوتا ہے خوشی خوشی گھر آتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ اس کے بھائی نے اس کے جو پیسے وہ نکال لیا اور چلا گیا ہے گو گو بہت جید دکھی ہوتا ہے لیکن یہ کچھ نہیں کر سکتا ہے اس لیے دوبارہ سے یہ کھیتوں میں جاتا ہے اور خود ہی کام کرتا ہے اور خود ہی پیسے کماتا ہے ایک دن گو گو جو ہوتا ہے کھڑا ہوتا ہے ایک جگہ پہ تب ہی ایک لکڑی کا فٹہ اس کی آگ گرتا ہے اور وہ نیچے چلا جاتا ہے پھر لکڑی کا مالک یہاں پہ آ جاتا ہے اور وہ لکڑی کو دھکا دینے کوش کرتا ہے لیکن لکڑی اوپر نہیں جاتی پھر وہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے اور جو بندے ہیں ان کو لے کھانا پڑے گا تب ہی جو لکڑی ہوتی ہے وہ ایک دم سے نیچے جانے لگ جاتی ہے اور نیچے رینہ کھڑی ہوتی ہے تو گو گو اس کو بچانے کے لئے اس کو دھکا دے دیتا ہے لیکن اس چکر میں بیچارے گو گو کا جو چہرہ ہوتا ہے وہ پوری طرح سے خراب ہو جاتا ہے اور کوئی بندہ اس کی ہلپ کرنے کے لئے نہیں آتا ہے اور گو گو اسی طرح یہاں پہ جہوتا ہے پڑا ہوتا ہے تب ہی رات کو ایک اولمن آتا ہے جو گو گو دیکھتا ہے اور گو گو کو گھر لے آتا ہے اور گو گو ابھی تک جندہ ہوتا ہے پھر گو گو اپنے چہرے کو دیکھنے کے لئے شیشے کے پاس جاتا ہے اور یہ اپنے چہرے کو دیکھ کے بہت جار دڑ جاتا ہے کیونکہ اس کا چہرہ پوری طرح سے خراب ہو چکا ہے اولمن بولتا ہے کہ تمہارے چہرے پہ ایک لکڑی گری تھی جس کے بعد میں تمہیں یہاں پہ لے آئے تمہیں بچانے کے لئے پھر گو گو یہاں پہ ایک مارکس کو پہن لیتا ہے اب سن پیزنڈ کہتا ہے جہاں پہ اول لیڈی آ جاتی ہے اور یہ اولمن کو باہر لے جاتی ہے اور یہ فوسی کو یہاں پہ دکھا رہی ہوتی ہے تو اولمن بولتا ہے کہ یہ تو کمال کا پرانی ہے فیونا بولتا ہے کہ تو ملگو ٹھیک کہہ رہے ہو یہ جہاں ایموٹل ہے تب ہی یہاں پہ کوکو جہاں اس کے پاس آتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ تمہیں سانچ چلو اور یہ اس کا پوری جگہ جو رہتا ہے دکھا رہا ہوتا ہے اور پھر کوکو جہاں ہوتا ہے اس کو کھین لے کے لئے لے جا رہا ہوتا ہے تلاب کے پاس تب ہی یہاں پہ جو فیونا ہوتی ہے وہ بولتی کہ تلاب کے پاس نہیں جائے گا کیونکہ جنگل میں اسے جائے خطرہ ہے ایک موشٹر سے پھر نیکشن میں یہ نہانے کے لئے آ جاتے ہیں گوگو جو ہوتا ہے اس کا کپڑا اتار دیتا ہے تو یہاں پہ فوسی اس کا مارکس اتار دیتا ہے اور اس کے چہرے کو دیکھ لیتا ہے گوگو بولتے ہیں کہ میرا چہرہ ہے وہ بہت زیادہ بیکار ہے نا لیکن فوسی کو کچھ سمجھ نہیں آتا نیکشن میں ہم گوگو کو دیکھتے ہیں جو یہاں بیٹھا ہوتا ہے اور یہ فوسی کو بولتے ہیں کہ تمہیں کام کرنا ہوگا اور یہ سارے کام فوسی کو جہاں سکھا رہا ہوتا ہے اور یہاں پہ اس ساتھ میں کھانا بھی جہاں بنانا سکھاتا ہے اس کو یہی پہ اول لیڈی جہاں ہوتی ہے کھانا کھا رہی ہوتی ہے اور یہ بولتی ہے کہ ہمیں فوسی کو جہاں بیٹھ دینا چاہیے کیونکہ یہ بہت زیادہ کمال کی چیز ہے بروسمن بولتے ہیں کہ ہاں تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو تب ہی کھکو بولتے ہیں کہ نہیں میں اسے بیچنے نہیں دوں گا کیونکہ یہ میرے چھوٹے بھائی کی طرح ہے اور جس کے بعد یہ لوگ دکان کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں تب ہی جو رینہ ہوتی ہے وہ یہاں پہ آ جاتی ہے کھکو اس کو دیکھ کے بہت جاتا ہے رینہ بولتی کہ اصل میں مجھے یہاں پہ پہلے چوٹ لگ گئی تھی اس لئے میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے دوائی دو اب کھکو تو بجا سر مارا ہوتا ہے لیکن رینہ فوسی کے پاس چلے جاتی ہے تب ہی کھکو بولتا ہے کہ تم اس سے بات مت کرو اور وہ فوسی کو دور فیک دیتا ہے اور یہی پہ کھکو بہت دکی بیٹھا ہوتا ہے تب ہی بروزمن بولتا ہے کہ اگر تم طاقتور بن جاؤ گے تو یہاں پہ وہ تمہارے پاس آجا پھر کھکو باہر آجاتا ہے اور یہ جو پش اپ مانا سٹارٹ کر دیتا ہے پھر ہم نیکٹے کے سین کو دیکھتے ہیں جہاں پہ رینہ بروزمن کے پاس آتی ہے اور یہ بولتا ہے کہ مجھے بھی یہاں پہ کام کرنا ہے تو بروزمن بولتا ہے ٹھیک ہے تم یہاں پہ کام کر سکتی ہو پھر نیکشن میں یہ سبھی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تب یہاں بروزمن بولتا ہے کہ رینہ بھی کل سے جائے کام پہ آئے گی اور فوسی تم اس کی آگے بلکل بھی چینج مت ہونا فوسی بولتا ہے کیوں تو بروزمن بولتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ لوگ تمہاری پاور کو دیکھ کے کیسا ریکشن دیں گے یہیں پہ ہم فوسی اور ککو کو دیکھتے ہیں جو ککو ہوتا ہے یہ فوسی کو بولتا ہے کہ ویسے تم مجھے دکھا سکتے ہو کہ آخری کا تم اپنی پاور سے کیا کر سکتے ہو تو یہ فوسی جو تھا ایک بھالا بنا کے دکھاتا ہے تو ککو بولتا ہے کیا تم یہاں پہ مجھے کٹوری بنا کے دکھا سکتے ہو تو یہ بولتا ہے کہ نہیں مجھے نہیں پتا ککو بولتا ہے کہ چلو پھر چیک کرتے دیتا ہے اس کیا کوکو کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا اگر تمہیں کسی چیز سے مارا جائے تم جے اس کو بنا سکتے دوبارہ سے پھر کوکو کہتا ہے کہ چلو دیکھتے کہ تم آگ بنا پاتے ہو کی نہیں بنا پاتے اور یہ اس کے ہاتھ کو جلاتا ہے لیکن فوس جو مشال ہوتا ہے اس کی ڈنڈی کو بنا پاتا ہے اور یہاں پہ رونا سرو کر دیتا ہے جس پہ کوکو بولتا ہے کہ اگر تمہیں درد ہو رہا تو تمہیں کہنا چاہیے پھر نیکشین میں ہم فوسی کو دیکھتے ہیں جو ایک بھیڑیے کا روپ لے لیتا ہے اور وہ جنگل میں جاتا ہے پھر نیکش ٹیج رینہ جو ہوتی ہے یہاں پہ آ جاتی ہے اور یہ آتے پوسی کی فوسی کہاں پہ ہے جس پہ کوکو بولتا ہے کہ مجھے نہیں پتا وہ مجھے نہیں دکھائی دیا پھر کوکو بولتا ہے کہ تمہاری جو چوٹ ہے وہ ٹھیک ہو گئی ہے جس پہ رینہ بولتا ہے کہ نہیں ابھی بھی جہے چوٹ ہے اور درد ہوتا ہے پھر کوکو بروز مین کے پاس جاتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ تم مجھے رینہ کے لیے دوے بنا کے دو جس پہ بروز مین اس کے موں میں ایک پائپ ڈالتا ہے اور یہاں پہ الکا ہول باہر نکالتا ہے پھر یہ بولتا ہے کہ یہ الکا ہول تم اگر اسے دو گے تو یہاں پہ وہ ٹھیک ہو جائے گی تب ہی ککو پوچھتے کہ آخر کار یہ میرے پیٹ میں کیسے گیا تو بروسمن بولتے کہ جب میں تمہارا آپریشن کر رہا تھا تب ہی میں نے اس کو تمہارے پیٹ میں انسٹل کر دیا تھا اب یہ سن کے ککو بہت زیادہ گھسا ہو جاتا ہے اور یہاں سے بھاگ جاتا ہے رینہ بولتی کہ آخر کا ککو یہاں سے کیوں چلا گیا جس پہ بروسمن بولتے کہ اصل میں میں نے اس کے پیٹ میں جہا ہے الکا ہول جہا لگا رکھا تھا اس لئے وہ یہاں سے بھاگ گیا رینہ بولتی کہ یہ گلت بات ہے تمہیں اس کے پیٹ سے جو الکا ہول وہ جہا نکالنا ہوگا بروسمن بولتے لیکن میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے تب ہی فوسی یہاں پہ آ جاتا ہے اور یہاں پہ رینہ بولتی کہ جو ککو ہے وہ بھاگ گیا ہے تم جہاں اسے لے کے آؤ یہیں بروسمن بولتے کہ آخر کار ہمارے کام کون کرے گا فوسی بولتے کہ تم چنتا مطلب میں سارے کام کر لوں گا پھر فوسی ان کے لئے کھانا بنا دیتا ہے اور جس کے بعد یہ لوگ کھانے ہو کھاتے ہیں اور ان کو کھانا بہت بیکا لگتا ہے تب ہی رینہ بولتی کہ اگر نمک ڈال دیا جاتا کھانا ٹھیک ہو جائے گا یہی پہ ہم ککو کو دیکھتے ہیں جو بہت دکھی ہوتا ہے اور یہ یہاں پہ الکا ہول کو اپنے پیٹ سے نکالنے کوش کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ نہیں نکلتا پھر ککو جو ہوتا ہے یہاں پہ اپنے پرانے گھر میں لیٹ جاتا ہے اور پھر نیکس ڈے یہ جہے کام کی اطلاف میں نکل جاتا ہے لیکن سارے لوگ اسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں پھر ککو اپنے پرانے مالک کے پاس بہتا ہے اس کے مالک بولتے کہ آخر کار تمہیں کیا ہوا ہے ککو تو ککو بولتے کہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور میرا چہرہ کرا ہو گیا ہے لیکن کیا کل میں کام پہ آ سکتا ہوں تو اس کے مالک بولتے کہ یہاں تم آ سکتے ہو نیکس دیکھ ککو جو ہوتا ہے یہاں پہ کام کر رہا ہوتا ہے لیکن لوگوں سے یہ برداشت نہیں ہوتا ہے اور ککو کا مجھاک اڑھانا شروع کر دیتے ہیں تب ہی ککو کا مالک اسے جہے اپنے گھر لے آتا ہے کھانے کے لیے اور یہاں پہ جو ککو کے مالک کا بیٹا ہوتا ہے یہ پوچھتا ہے کہ آخر گھر تم نے اپنے سر پہ یہ مارکس کیوں لگا رکھا ہے تو ککو بولتے کہ میرا ایک چھوڑا سا ایک ڈینٹ ہوا تھا جس سے میرا چہرہ کراب ہو گیا ہے تب ہی ککو کا مالک بولتے کہ اگر تم چاہو تو میرے ساتھ رہ سکتے ہو تب ہی اس کا بیٹا بولتے کہ نہیں یہ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتا ہے کیونکہ یہ ایک مانشٹر ہے ککو بولتے کہ کوئی بات نہیں اگر کسی کو میرے اوپر بھوستہ نہیں ہے تو مجھے کوئی دکھت نہیں اور یہ اپنے مارکس کو اتارتا ہے اور یہاں پہ اپنی شکل دکھاتا ہے ککو کے مالک کو بیٹا بولتے کہ دیکھا یہ جو ایک مانشٹر ہے یہ ہمی پہ ککو جا رہا ہوتا ہے تب اس کا مالک بہار آتا ہے اور یہ بولتے کہ کل تم کام پہ آؤ گئے نا ککو تم ان کی بات کا برا pas ماننا ککو بولتے کہ کوئی بات نہیں میں آؤں گا کل کام پہ پر ککو اپنے مارکس کو دیکھتا ہے اور یہ بولتے کہ میں ایک انسان ہوں اور یہ جو تا اپنے مارکس کو دور پھیک دیتا ہے مارکٹ کے اندر سوئی بندے ککو کو دیکھ کے بہت جا ڈر رہے ہوتے ہیں ککو جو تا فیڈ سے کام پہ آ جاتا ہے یہی پہ سینج یہ ہوتا ہے اپنا کام کر رہا ہوتا ہے لیکن یہ کوئی بھی کام ٹھیک سے نہیں کرتا یہاں تک کہ فوسی جو سبجیاں ہیں ان کو بھی جو پورا خراب کر دیتا ہے اور کھانا تو بہت زیادہ ہی بیکار بناتا ہے فوسی فیونا کو بولتا ہے کہ مجھے کھانا مرانا سکھنا ہے تو فیونا بولتی کہ میں تمہیں سکھا نہیں سکتی ہوں یہاں پہ ککو ہی ہے تم کو سکھا سکتا ہے اور یہاں پہ سبج بندے ککو کا مجاک اڑا رہے ہوتے ہیں پھر ککو کام ختم کر کے واپس آ جاتا ہے سونے کے لیے ککو کے مالک کا بیٹا آتا ہے اور یہ بولتا ہے کل سے تم کام پہ مت آنا میرے ڈیڈ کو تمہارے ویسے بہت دکتے جھلنی پڑتی ہیں نیکسٹ ایک ککو کام ڈھونڈنے کے لیے یہاں پہ جاتا ہے لیکن سبھی لوگ اس کو جہاں دیکھ کے ڈڑ جاتے ہیں اور یہاں پہ ککو کے پیسے ختم ہو جاتے ہیں اس کے پاس سبھ رنگ بچی ہوتی ہے رینہ کی اور یہ جا رہا ہوتا ہے تب اس کو سن جو ہے دکھائی دیتا ہے اور یہ جو ہوتا ہے یہاں پہ سن کے پاس آتا ہے اور یہ اپنے بڑے بھائی کو انگوٹھی دیتا ہے اور کہتے ہیں کچھ کھا لینا اور یہ چلا جاتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ بھلے میں اس انگوٹھی کو بے دیتا ہے لیکن پھر بھی لوگ مجھے موشٹر کہتے ہیں لیکن اگر میرا بھڑا بھائی اسے بیچے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک اچھا انسان بن سکے تب ہی یہاں پہ کچھ بندے اس کو جہاں پکڑ لیتے ہیں لیکن فوسی یہاں پہ آ جاتا ہے اور ان کو ڈرا کے بھگا دیتا ہے اور فوسی کو دیکھ کے جو ککو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے یہاں پہ ہم فوسی کو دیکھتے ہیں جو بندوں کو ڈرا رہے ہوتے ہیں اب یہ دونوں یہاں پہ اس طرح بہت زیادہ ہی انجوائی کر رہے ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں اب جہاں بھائی ہیں اور بندوں کو ڈرانے کے بعد یہ لوگ گھر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں لیکن تب ہی ککو نیچے جہاں گٹ جاتا ہے پھر فوسی جہے اسے گھر پہ لے آتا ہے کوکو بولتے کہ اصل میں میں نے بہت ٹائم سے کچھ کھایا نہیں ہے تو فوسی کھانے کو یاد کرتا ہے اور یہاں پہ جو کھانا ہے اسے جہاں بنا دیتا ہے اب کوکو جہاں کھانے کو کھاتا ہے اور اسے کھانا بہت زیادہ ہی ٹیسٹی لگتا ہے تب ہی یہاں پہ جیک آ جاتا ہے جسے فوسی کہتا ہے کہ اس کا نام تو جون ہے نا تو یہ بولتے کہ نہیں اس کا نام جہاں جیک ہے آخر کا جون کس کا نام ہے فوسی بولتا ہے کہ مجھے نہیں پتا اس بندے نے مجھے یہی کہا تھا ہم لوگ برف کے طوفان میں جا رہے تھے اور جیسے گھر آئے وہ بندہ ایک دم سے جی ہے لیٹا رہ گیا اور یہاں پہ جی ہے اس کے اندر سے جو چیزیں وہ خالی ہو گئی بلکل کوکو کہتا ہے اس کا مطلب وہ بندہ مر چکا ہے تو یہاں فوسی کہتا ہے کہ مرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے تو کوکو بولتا ہے کہ جب بندہ یہاں پہ جی ہے ہلٹے رولتا نہیں ہے اور ایک دم سے خالی ہو جاتا ہے اس کا مطلب وہ مر جاتا ہے اور اب میں سمجھ گیا تم انہی بندوں کا روپ لے سکتے ہو جو مر چکے ہیں کوکو بولتا ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو میں ایک امیر گھر میں تھا میری جو ہے دو بہنیں تھی اور میرے ماتا پتا بھی کافی امیر تھے لیکن ایک دن میرے ماتا پتا کو کچھ کام سے باہر جانا پڑا لیکن وہ مجھے نہیں لے گئے اور جس کے انہی بھائی سے مجھے پتا چلا کہ وہ میرے ماتا پتا نہیں وہ میرے مالک تھے اور میرے بھائی اور پھر میں ساتھ میں رہنے لگے لیکن ایک دن میرے بھائی نے دھوکا دیا اور وہ چلا گیا مجھے چھوڑ کے تب ہی رینا یہاں پہ آ جاتی ہے اور یہ بولتے کہ میں تم لوگوں کو کب سے ڈھونڈ رہی تھی لیکن تم لوگ مجھے ملے ہی نہیں فائنلی تم لوگ مجھے مل گئے اکرکار تم باہر کیوں نہیں آرہے لیکن کوکو باہر نہیں آتا یہ کہتا ہے کہ تم میرا چہرہ مت دیکھو بالکل بھی کیونکہ میرا چہرہ ہے وہ جہ بیکار ہے اور ساتھی میرا جو مارکس ہے وہ بھی جہ گم ہو چکا ہے اس لیے میں اب تمہیں ساتھ نہیں آسکتا ہوں تب ہی یہاں فوسی کہتا ہے لیکن تم نے باقیوں کو تو اپنا چہرہ دیکھنے دیا تھا یہی پہ رینا غصہ ہو جاتی ہے تب ہی فوسی کہتا ہے کہ تمہاں جو دل ہے وہ بہت تیئی ہی دھڑک رہا ہے آکرکار ایسا کیوں ہے اور ایسا تب ہی ہوتا جب تم رینا سے بات کرتے ہو تو یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ تم مقواز بند کرو تو فوسی کہتا ہے لگتا ہے کہ میں اگر تمہارا مارکس لے آنگا تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے پھر یہ چلا آتا ہے پھر رینا یہاں پہ کہتا ہے کہ صرف تمہیں چوٹ نہیں لگی مجھے بھی چوٹ لگی ہے یہ دیکھو اور رینا اپنی چوٹ کو دکھاتی ہے جس پہ کوکو کہتا ہے کہ یہ تو خروچ ہے کوئی چوٹ نہیں تم صحیح میں ایک جہے پاگل لڑکی ہو جس پہ یہاں پہ رینا گھستا ہو جاتی ہے اور یہ بولتے کہ یہ بہت بڑی خروچ ہے چلو ٹھیک ہے تم مجھے اپنی چوٹ دکھاؤ لیکن کوکو کہتا ہے کہ نہیں میں تمہیں اپنی چوٹ نہیں دکھا سکتا ہوں تم اس کو جہے نہیں سمجھ پاؤگی تو رینا کہتا ہے کہ تم بلکل ٹھیک کہہ رہے ہو کیونکہ میرے موم ڈیڈ مجھے بہت پرشان کرتے ہیں میں یہاں پہ اگر ہلکا سا خانس دوں گی تو وہ جہے پورے میڈیکل ٹیم کو لگا دیتے ہیں تو کوکو کہتا ہے کہ اسے پرشان کرنا نہیں کہتے ہیں اسے جہے دھیان رکھنا کہتا ہے کہ تم صحیح میں پاگل ہو بالکل رین بولتی کہ اگر میں اس فیملی میں پیدا نہیں ہوئی ہوتی تو مجھے چوٹ نہیں لگتے کیونکہ کسی بندے نے مجھے جبستی دھکا دے دیا تھا اور وہ بندہ ہماری فیملی کا دست بند تھا تبھی کوکو بولتے کہ نہیں یہ گلد بات ہے تو یہ بولتی کہ میں گلد بول رہی ہوں تو یہ بولتے کچھ بھی نہیں اور پھر کوکو یہاں پہ جہاں رونا سرو کر دیتا ہے پھر رینہ بولتی کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم مونسٹر ہو یا انسان ہو لیکن میں تمہارے بارے میں اور جانا چاہتی ہوں جس کے کوکو جو ہوتا ہے باہر آ جاتا ہے پھر ہم دیکھتے کہ فوسی یہاں مارکس کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اور فائنلی یہ جو ہوتا ہے مارکس کو ڈھونڈ لیتا ہے اور جس کے بعد یہ لوگ گھر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تب ہی ایک بندہ رین کو پکڑ لیتا ہے پھر گوگو یہاں پہ رین کے پاس جاتا ہے اور اس بندے کو لات مارتا ہے اور رین کو بچا لیتا ہے پھر نیکھین میں رین بولتے کہ میرے فادر نے ان کو بھیجاتا تھا کہ وہ لوگ مجھے دھونڈ لیں گوگو بولتا ہے کہ تب ہی تمہیں مارکس لے کے آئی تھی اور یہ جو تو مارکس رنگ کو دی دیتا ہے تب ہی فوسی جو ہے مارکس کو لے کے آ جاتا ہے اور جس کے بعد یہاں پہ گوگو مارکس کو پہن لیتا ہے پھر یہ لوگ جنگل کے اندر جا رہے ہوتے ہیں تب ہی رین کے ایک سرونٹ اس کو دیکھ لیتی ہے پھر یہ لوگ بھاگنا سرو کر دیتے ہیں پھر گوگو فوسی کو بولتا ہے کہ تم جاؤ اور اسے جہ بجی رکھو پھر فوسی جو ہوتا ہے مارکس کے روپ میں آ جاتا ہے اور وہ چوٹ لگنے کی ایکٹنگ کر رہا ہوتا ہے تب ہی وہ کریچر کو دیکھتے ہیں جو آتا ہے اور فوسی کو اوپر جہ لے جاتا ہے تب ہی لیڈی اوپر دیکھتی ہے اور وہ بہت ہی چیگتی ہے جس کے بعد جو گوگو ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے یہاں پہ آ جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ مارکس گرا ہوا ہے اور تب ہی جو نوکر ہوتا ہے وہ فوسی سے مارکس کی یادے چھین لیتا ہے اور خود ہی مارچ میں جہاں بدل جاتا ہے پھر جو فوسی ہوتا ہے وہ جو تا لڑکے والے فارم میں آ جاتا ہے اور یہ کھوکو بولتا ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ میں اسے لڑ لوں گا اور فوسی بیئر والے فارم میں آ جاتا ہے اور یہ لڑ رہا ہوتا ہے اور یہی پہ جو کھوکو ہوتا ہے وہ جو تا اس کے اوپر حملہ کرتا ہے لیکن یہاں پہ یہ کریچر اس کو پکڑ لیتا ہے اور اس کو بہت دور پھیک دیتا ہے اور وہ کریچر فوسی سے جو اس کی یادیں ہے وہ چھین لیتا ہے اور یہی پہ ہم گوگو کو دیکھتے ہیں جو یہاں پہ نیچے گر جاتا ہے اور اس کی پوری وائن بہار آ جاتی ہے اور یہاں پہ آگ لگ جاتی ہے تو گوگو سمجھ جاتا ہے اور ایک مشال کو لے لیتا ہے اور وہ پہنچ جاتا ہے اس موسٹر کے پاس پھر گوگو آگ کو لے کے یہاں پہ اپنے موں سے الکا ہول لکانے کوش کرتا ہے لیکن الکا ہول نہیں نکلتا اسی ہوتا ہے یہ بولتا ہے کہ تم ابھی تک گئے کیوں نہیں جھل دی جاؤ یہاں سے تب ہی گوگو جا رہا ہوتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ میں جھل دی ابھی ساؤں گا پھر یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو رینہ کے پریوار ہوتے ہیں وہ رینہ کو لے جا رہے ہوتے ہیں تب ہی گوگو یہاں پہ آ جاتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ جھل دی کرو مجھے الکا ہول سے فل کر دو کیونکہ جنگل میں ایک موسٹر آ گیا ہے یہی پہ فیونا کہتی کہ جیسا یہ کہتا ہے ویسا کر دو کیونکہ یہاں پہ میں اس کے ذمہ داری لے رہی ہوں پھر بروسمن گوگو کو پورا الکا ہول سے فل کر دیتا ہے یہی پہ ریسہ کے فادر بولتے کہ ریسہ تم میرے ساتھ چلو لیکن یہاں پہ رینہ کہتی کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی کیونکہ مجھے یہاں پہ تھوڑی بہت آ جاتی چاہیے پھر رینہ جہاں گوگو کے پیچھے آ جاتی ہے پھر یہاں پہ رینہ کے ڈیڈ بولتے کیا کرکار یہ سب کیا ہو رہا ہے تو رینہ بولتی کہ مجھے تھوڑی بہت جہاں فریڈم چاہیے اس لئے آپ لوگ مجھے یہاں پہ چھوڑ دیجئے تب ہی رینہ کی موم بولتی کہ میں سمجھ گئی تمہیں اس لڑکے سے سادھی نہیں کرنی ہے جیسے ہم نے پسند کیا ہے پھر گوگو یہاں سے جا رہا ہوتا ہے اور یہ کہتے کہ رینہ سے زیادہ پیار میں ہی کرتا ہوں پھر یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ گوگو آ جاتا ہے لیکن مانسٹر نے فوسی کے سارے جو روب ہوتے ہیں ان کو جہاں گھیج لیے ہوتے ہیں اور یہاں پہ جو گوگو ہوتا ہے وہ اپنی مسال کا استعمال کرتا ہے اور الکا ہول سے پورے مانسٹر میں ہی آگ لگا دیتا ہے اور جو مانسٹر ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے اور گوگو کہتا ہے کہ فوسی آخر گارتوں کہاں پہ چلے گئے تب ہی مانسٹر کا جو کور ہوتا ہے اس کے اندر سے فوسی کی یاد لکل کے یہاں پہ فوسی کے پاس چلی جاتی ہیں اور جو فوسی ہوتا ہے وہ دوبارہ سے انسان والے فارم میں آ جاتا ہے گوگو کہتا ہے کہ آخر گارتوں جو ہے ٹھیک ہو گئے فوسی کہتا ہے کہ آخر تو اپس کیوں آئے پھر ہم نیکشین میں دیکھتے کہ اس سے مل کے کھانا جائے کھا رہے ہوتے ہیں جس کے بعد ہمیں یہاں پہ چار سال بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ جو فوسی ہوتا ہے اور گوگو ہوتے ہیں وہ دونوں ہی بڑے ہو چکے ہوتے ہیں اور گوگو نے اچھی خاصی بوڑی بنا لی ہوتی ہے اور یہی پہ جو رینہ ہوتی ہے وہ بھی بڑی ہو جاتی ہے اور نیکشین میں جو فوسی ہوتا ہے وہ بھی جو ہوتا یہاں پہ بڑا ہو جاتا ہے یہی پہ ہم رینہ اور فوسی کو دیکھتے ہیں یہاں پہ رینہ بولتی ہے کہ میں یہ مارکس جو گوگو ہے اسے جہ دینے والی ہوں نیکشین میں ہم گوگو کے بھائی کو دیکھتے ہیں جو یہاں پہ گوگو سے ملنے آیا ہوتا ہے تب ہی رینہ اس کو مارکس دینے جا رہی ہوتی ہے یہیں بروسمن بولتا ہے کہ تم ابھی مت جاؤ ابھی جو اس کا بھائی ہے وہ جو اس سے ملنے کے لئے آیا ہوا ہے یہیں پہ سین جو ہوتا ہے گوگو بولتا ہے کہ تم مجھے معاف کر دینا میں تمہیں اس سمجھے چھوڑ کے چلا گیا تھا لیکن اب میں تمہیں لینے آیا ہوں کیونکہ میرے پاس اب سب کچھ آ چکا ہے لیکن گوگو کہتا ہے کہ میں اس جگہ کو چھوڑ کے نہیں جانے والا کیونکہ میرے پاس اس سب کچھ ہے یہاں پہ اس لئے تم یہاں سے اب چلے جاؤ تو سین کہتا ہے ٹھیک ہے میں یہاں سے جا رہا ہوں لیکن اگر میں تمہارے لئے کچھ کر پاؤں تو پلیس تم مجھے بتا دینا ویسے میں نے اپنا خود کا کام بھی سٹارٹ کر دیا ہے جیسے ہم لوگ یہاں پہ سپنا دیکھا کرتے تھے اور میں ایک بڑا گھر بھی بنا لوں گا اور میں نے جہاں اس انگوٹی کو نہیں بیچا جس کو تم نے مجھے دیا تھا کیا تم اس انگوٹی کو لینا چاہوگے تو یہاں پہ گوگو بولتا ہے کہ نہیں مجھے اس انگوٹی کو نہیں لینا یہ بولنے کے بعد گوگو یہاں سے جہد چلا جاتا ہے پھر نیکشن میں سین کو دیکھتے ہیں جو یہاں پہ بروس مین کے پاس آ جاتا ہے اور یہ بروس مین کو بولتا ہے کہ میں گوگو کو یہ انگوٹی دینا چاہتا ہوں پلیس آپ اسے دے دیجئے گا تو بروسمن بولتا ہے ٹھیک ہے پھر سین بولتا ہے کہ آپ کا شکریہ میرے بھائی کا دھیان رکھنے کے لیے اور یہ چلا جاتا ہے تب ہی رینا اس انگوٹی کو دیکھ لیتی ہے اور یہ سمجھ جاتی کہ گوگو ہی وہی جو ہے بندہ ہے جس کو اس نے انگوٹی دی تھی اور یہ بولتا ہے کہ میں اسے اب اس کر دوں گی جس کے بعد رینا گوگو کے پاس جاتی ہے اور گوگو یہاں پہ سو رہا ہوتا ہے رینا جو ہوتی ہے انگوٹی کو لے کے گوگو کے انگوٹی پہنائے لگ جاتی ہے لیکن انگوٹی چھوٹی ہوتی ہے اس کے کارن گوگو کے انگوٹی میں نہیں فٹ ہوتی جس کے گوگو اٹھ جاتا ہے اور یہ پوچھتا ہے کہ آخر گاتو میں کیا کر رہی ہو رینا بولتا ہے کچھ نہیں ویسے میرے جو فادر ہیں انہوں نے میرا جو انگیجمنٹ ہے وہ طے کر دیا ہے اور کل جو ہے میرا بڑے پارٹی اور اسی دن جو ہے میری سگائی بھی ہے تو کیا تمہیں اسے کوئی دکت نہیں ہے تو یہاں پہ گوگو بولتا ہے کہ مجھے کیا دکت ہوگی تب یہ گصہ ہو جاتی ہے اور یہ بولتے ٹھیک ہے میں جگہ سگائی کر لیتی ہوں اور یہاں پہ تم آ جانا ہے نا اور یہ چلی جاتی ہے جس کی اب بروزمن یہاں پہ آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ الکا ہول کے ویسے تم اپنی جو پرانی یادیں ہیں ان کو جہاں تم بھول چکے ہو اس لئے تمہیں یہاں پہ جو رینا ہے وہ ٹھیک سے یاد نہیں ہے اور ویسے میں نے تمہارا جو مارکس ہے وہ بنا دیا ہے جس کی تم نے ڈیمانڈ کی تھی پھر بروزمن بولتا ہے کہ دیکھو یہ وہ مارکس ہے اس کے اندر سے تم آگ نکال سکتے ہو پھر یہ باہر آ جاتے ہیں اور یہ مارکس کو چیک کرتے ہیں اور یہاں پہ بہت اگڑا ریجلڈ آتا ہے پھر یہ دونوں خوش ہو جاتے ہیں پھر نیکسٹ یہاں پہ یہ لوگ بڑے پارٹی کے لیے نکل جاتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے کہ یہ لوگ جنگل سے ہوتے ہوئے مارکٹ میں آ جاتے ہیں جس کے بعد جو گوگو ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے فول کھائیدنے کے لیے آ جاتا ہے اور فولوں کو لے لیتا ہے اور ہم دیکھتے کہ یہ وہی فول ہوتے ہیں جو یہاں پہ رینہ دیکھ رہی تھی جب ایسیڈنٹ ہوا تھا گوگو کا پھر یہ لوگ رینہ کے گھر کے باہر آ جاتے ہیں اور یہاں پہ یہ لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تب ہی رینہ یہاں پہ آ جاتی ہے سنجھ ہے یہاں پہ بہت سائی سبجیاں ہوتی ہیں وہ دیتا ہے اور یہاں پہ گوگو جو ہوتا ہے اسی فول کو دے دیتا ہے تب ہی جو بندے ہوتے ہیں وہ بات کرنے لگ جاتے کہ آخر کار تم نے اس فول کو کیوں دیا اسی فول کے ویے سے ان کو جہاں چوٹ لگی تھی لیکن رینہ کہتے کہ تمہارا شکریہ یہاں پہ جہاں فول کے لیے تب ہی بندے کہتے کہ آخر کار تم نے مارکس کیوں پینک ہے اور یہ اس کا مارکس اتارنے والے ہوتے ہیں تب ہی جو گوگو ہوتا ہے وہ پانی میں گڑ جاتا ہے پھر رینہ یہاں پہ ٹوول لے کے آ جاتی ہے تب ہی اس کی میڑ کہتے کہ آپ کو آپ کے فادر بلا رہے ہیں پھر رینہ چلی جاتی ہے اور پھر ہم رینہ کی امنگیتر کو دیکھ پاتے ہیں جس سے رینہ بلکل بات نہیں کرنا چاہتی گوگو یہ سب دیکھ کے گھر جا ہی رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی رینہ بیچ میں آ جاتی ہے اور رینہ پوچھتی کیا تو مجھے اس ایکسیڈنٹ کے بارے بتاؤ گے جس پہ گوگو بولتا ہے کہ اصل میں مجھے یاد ہے کہ ایک لڑکی ایک جہاں فول کو دیکھ رہی تھی اور میں اس کو بچانے گیا تھا تب ہی جو لکڑی کا فٹا ہے وہ میرے موں پہ آ گیا تب ہی رینہ بولتا ہے کہ اچھا وہ لڑکی یہی فلاور دیکھ رہی تھی ہے نا تو گوگو بولتا ہے کہ یہی پہ رینہ بتائے کہ میں وہی لڑکی ہوں اس سے پہلے یہاں پہ جو بریج ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور جو فوسی ہوتا ہے اس کو بات چل جاتا ہے کہ نوکڑ سے یہاں پہ آ چکے ہیں اور یہ اپنے روب کو بدل دیتا ہے اور صحیح بندے محل سے باہر بھاگنا سٹارٹ کر دیتے ہیں یہی پہ جو گوگو ہوتا ہے وہ نیچے گینے والا ہوتا ہے لیکن جو بندے ہیں وہ آتے ہیں اور اس کو جہاں بچا لیتے ہیں پھر گوگو فوسی کو ڈھونڈنے کے لیے اندر آ جاتا ہے فوسی یہاں پورے محل کو سمحل رہا ہوتا ہے اور فوسی بولتا ہے کہ سبھی لوگ باہر نکل گئے لیکن دو بندے یہی پہ ہیں سائے سے ان دونوں کو چوٹ لگی ہے یہی پہ گوگو دیکھتا ہے کہ یہ رینہ کے فادر اور مدر ہوتے ہیں پھر گوگو جو ہوتا ہے ان کو یہاں پہ جہاں اٹھا لیتا ہے اور باہر لے آتا ہے تب ہی جو محل ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے لیکن فوسی یہاں پہ جہاں بچ جاتا ہے اسے کچھ بھی نہیں ہوتا گوگو بولتے کہ تم ٹھیک تو ہو نا فوسی بولتے کہ ہاں میں ٹھیک ہوں تب ہی نوکرس ان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں پھر گوگو اپنے فائر اٹیک سے اس کے اوپر حملہ کرتا ہے لیکن نوکرس اس بار پتر کا ہوتا ہے اس لئے فائر کا کوئی یہاں پہ اثر نہیں ہوتا تب ہی گوگو کا دھیان جاتا ہے کہ یہاں پہ اندر سے یہ پہلے کی طرح ہی ہے اور پھر گوگو کہتا ہے کہ میں یہاں پہ کچھ کر سکتا ہوں پھر گوگو جہاں اوپر چڑ جاتا ہے اور یہ یہاں پہ فائر سے جہاں اٹیک کرتا ہے اور جو نوکر ہوتا ہے وہ جہاں بھوجہ گھسے میں آ جاتا ہے اور نوکرس ان کو دور فیک دیتا ہے اور جو نوکرس کا دل ہوتا ہے وہ جہاں سے بھاگ جاتا ہے پھر فوسی جہاں اس کے کور کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے لیکن اس کو کور دکھائی نہیں دیتا تب ہی نوکر ایک دم سے آتا ہے اور یہ مارس کو پکڑ لیتا ہے اور یہاں پہ جہاں اس کو ختم کر دیتا ہے اور اس کے یادوں کو چھین لیتا ہے اور جس کے بعد یہ ان کے اوپر حملہ کر دیتا ہے پورا محل یہاں پہ نیجے گر رہا ہوتا ہے تب ہی رینہ آتی ہے اور وہ گوگو کو بچا لیتی ہے اور یہاں پہ گوگو بولتا ہے کہ تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو رینہ گوگو کو لینے کے لیے آئی ہوتی ہے لیکن یہ نہیں جا رہا ہوتا تب ہی پورا محلی گنے لگ جاتا ہے یہی پہ فوسی اپنے آپ کو دوبارہ جہاں ریجنریٹ کر لیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے درد ہو رہا ہے لیکن یہ درد یہاں پہ جہاں اس کا نہیں ہے مجھے اندر سے کچھ لگ رہا ہے جیسے میں اداس ہوں پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے رونے کا من ہو رہا ہے مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہا یہی پہ ہم گوگو کو دیکھتے ہیں جو پورے محل کا بوجھ ہے وہ اپنے پیٹ پہ اٹھا رکھا ہوتا ہے یہی پہ رینہ بولتے پتھر بھاری ہیں کیا گوگو تو گوگو بولتا ہے کہ نہیں پتھر بھاری نہیں ہے یہ بہت ہلکے ہیں تب ہی رینہ کے موں پہ خون گنے لگ جاتا ہے اور یہاں پہ رینہ سمجھ جاتی ہے اور یہ گوگو کا موں کھول کے دیکھتی ہے جس کے اندر پورا خون ہی خون بھرا ہوتا ہے جس کے بعد رینہ گوگو جہاں کس کر دیتی ہے پھر ہم نیکشن میں دیکھتے ہیں کہ فوسی نے جہاں گوگو کا روپ لیا ہوتا ہے اور یہ بہت جہاں دکھی ہوتا ہے اور یہ یہاں پہ اس سے جہاں لڑائی بھی کر رہا ہوتا ہے اور ایک دم سے جو فوسی ہوتا ہے وہ پانے میں گر جاتا ہے پھر نوکر سے یہاں پہ آتا ہے اور وہ ایک دم سے وہ بھی جہاں ٹوٹنے لگ جاتا ہے اور اس کا جو گور ہوتا ہے وہ جو تس کی بوڑی سے نکل کے باہر بھاگ جاتا ہے پھر نیکشن میں فوسی گوگو کو اٹھا کے لے جارہا ہوتا ہے پھر فوسی یہاں پہ آ جاتا ہے اور اس ساری باتوں کو یہاں بتا رہا ہوتا ہے گوگو کی آتما اس کے سائیڈ میں ہوتی ہے اور سبھی لوگ بہت جائے رو رہے ہوتے ہیں اور گوگو بھی ان سے جائے گلے مل کے رو رہا ہوتا ہے یہی پہ جو فوسی ہوتا ہے وہ بہت دکھی ہوتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ آخر کار اب میں کیا کروں تب ہی یہاں پہ رینہ آ جاتی ہے فوسی جیہ رینہ کو دیکھ لیتا ہے اور یہاں پہ سوچتا ہے کہ میں کیا کروں یہی پہ فوسی کہتا ہے کہ سب میری گلتی ہے اگر میں یہاں گوگو کو نہیں لے آتا تو وہ کوئی مرتا نہیں لیکن گوگو کہتا ہے کہ تم ٹینسر مطلعو اس میں تمہاری گلتی نہیں ہے پھر گوگو کو مارس کی جو آتما ہے وہ دکھائی دیتی ہے یہی پہ فوسی بہت ٹینسر میں ہوتا ہے اور تب ہی رینہ اس کے سامنا جاتی ہے تو یہ گوگو کا روپ لے لیتا ہے فوسی کہتا ہے کہ آخر گر میں یہ کیا کر رہا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تب ہی جو یہاں پہ بروس مین ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہیں شوپنگ کے جانا ہے جھل دی کرو جاؤ رینہ بولتی کہ جب تم شوپنگ سابس آ جاؤ گے جب ہم لوگ ساتھ میں فول دیکھنے چلیں گے نیکشن میں رینہ اسی جگہ پہ لیٹی ہوتی ہے اور اس کے فادر آ جاتے ہیں رینہ بولتی کہ مجھے شادی نہیں کرنی مجھے کسی سے پیار ہے تو رینہ کے فادر بولتے کہ آخر کار وہ کون ہے تو رینہ بولتی کہ وہ اب اس جگہ پہ نہیں رہتا اور یہی پہ ہم رینہ کے آنکھوں میں جو آسو ہے اسے جہاں دیکھ پاتے ہیں یعنی کہ رینہ کو سو کچھ پتا ہے کہ یہاں پہ جو گگو ہے وہ جہاں اب نہیں رہا یہی پہ ہم فوسی کو دیکھتے ہیں جو یہاں پہ جا رہا ہوتا ہے تب اس کو فیونا دکھائی دیتی ہے فوسی کہتا ہے کہ آخر کار تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو تو فیونا بولتی کہ میں تمہاری ہلپ کرنے آئی ہوں تو فوسی کہتا ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ ورنہ تم بھی ماری جاؤگی اور یہ جہاں اس کو لے جا رہا ہوتا ہے لیکن یہ دونوں لڑائی کر لیتے ہیں اور فیونا کہتا ہے کہ میری لائف ہے میں جو چاہوں کروں پھر فوسی کہتا ہے ٹھیک ہے میں تم سے بات نہیں کروں گا اور فیونا فوسی کے چھپ چاہ سے پیچھے جا رہی ہوتی ہے لیکن کچھ دیر چلنے کے بعد یہ دونوں یہاں پہ ایک گاہ میں بہت جاتے ہیں اور باتشیت بھی سٹارٹ کر دیتے ہیں پھر فیونا یہاں پہ بہت سارا کھانا کھا رہی ہوتی ہے یہیں فوسی کہتا ہے کہ ہمیں چلنا چاہیے تو فیونا بولتا ہے کہ نہیں میں ابھی اور کھاؤں گی پھر یہاں فوسی جو ہوتا ہے خودی اکیلے جہاں بیٹھ جاتا ہے جس کے اب فیونا یہاں پہ آ جاتی ہے اور یہ بولتی کہ اگر تمہارے مند میں کچھ بات ہے تو مجھے بتا سکتے ہو پھر فوسی بولتا ہے کہ مجھے ایک بلیک آدمی یہاں پہ شٹرونگ ہونے کے لئے کہتا ہے کیونکہ شٹرونگ ہونے کے بعد ہی میں یہاں پہ جو نوکرس ہے ان سے جہاں لڑ سکتا ہوں جس پہ فیونا کہتا ہے کہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو تم ابھی شٹرونگ نہیں ہو فیونا بولتا ہے کوئی بات نہیں میں تمہیں انیمل کنڈم پہ لے چلوں گی جہاں پہ تم ٹریننگ لینا اور تم شٹرونگ ہو جاؤگے پھر نیکس ڈے یہ نکل جاتے ہیں جنگل کی اور اور یہاں پہ فیونا کو فل دیکھتے ہیں اور فیونا فوسی کو بولتی کہ تم مجھے وہ فل لکے دو تو جو فوسی ہوتا ہے وہ پیڑ پہ چڑھنے کوش کرتا ہے لیکن نیچے گڑ جاتا ہے تبھی فیونا بولتی کہ تم آخر کار مارچ کا روپ کیوں نہیں لے رہے فوسی بولتا ہے کہ مارچ وہ کون ہے تو فیونا بولتی کہ وہ ایک چھوٹی لڑکی ہے تم نے کتنی بار تو اس کا روپ لیا ہے تبھی فوسی یاد کرتا ہے لیکن اسے مارچ کا جو چہرہ ہے وہ یاد نہیں آتا تبھی شیڈو والا آدمی آتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ اب تمہیں پاس چل گیا کہ آخر گھا تم نے کیا کویا ہے وہ بندہ تمہاری مارچ کی جو میمری ہے وہ جہ لے گیا ہے نیکشن میں یہ لوگ لیٹے ہوتے ہیں اور فیونا کہتی کہ میں سمجھ گئی اگر نوکرز تمہارے اوپر حملہ کرتے ہیں تو وہ تمہاری مارچ کو لے جاتے ہیں یہ ایسا ہے کہ جیسے تم دوسری بار مر رہے ہو فوسی کہتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن میں اپنی مارچ کو واپس لے کے رہوں گا نیکشن دے ہم دیکھتے کہ فوسی یہاں پہ جنگل میں چل رہا ہوتا ہے اور یہ اپنے ہاتھوں پہ بہت ساری چیزیں رگڑتا ہے اور ان کو نکالنے گوشت کر رہا ہوتا ہے پھر فوسی ایک کےکڑے سے کٹواتا ہے اور اسے نکالنے گوشت کرتا ہے لیکن وہ کےکڑا نہیں نکلتا ہے تب ہی اوہ لیڈی اس کو پکڑتی ہے اور اسے جیب بنا دیتی ہے کٹ کے تب ہی فوسی کو درد محسوس ہوتا ہے اور یہاں پہ کےکڑا اس کے ہاں سے آ جاتا ہے لیکن یہاں پہ کےکڑے میں کوئی جن نہیں ہوتی فوسی سمجھ جاتا ہے کہ یہ سی بے جان چیزوں کوئی اپنے ہاں سے بنا سکتا ہے پھر نیکس ڈے یہ لوگ ایک بورٹ کے پاس آ جاتے ہیں لیکن بورٹ میں جگہ نہیں ہوتی تب ہی ایک لڑکی بولتی کہ تمہیں سانچ چلو میں تمہیں یہاں پہ جگہ دلا دوں گی پھر وہ ان کو لے آتی ہے اور یہاں پہ لڑکی جیب فیونا کو اپنے سانچ لے جاتی ہے اور تب ہی کچھ بندے آتے ہیں اور فوسی کو جیل میں جیب بند کر دیتے ہیں اور یہ بولتے کہ تمہارا سوگت کہہ دیو اور یہ فوسی کے اوپر جو نیسان ہے اسے جیب بنا دیتے ہیں لیکن فوسی کا نیسان مٹ جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ ایک جہوتے ہیں یہاں پہ آئیلنڈ پہ جیب بہت جاتے ہیں تب ہی ایک بندہ بولتا ہے کہ اس کے ہاتھ پہ نشان کیوں نہیں ہے تو وہی لڑکی آتی ہے اور یہ بولتی کہ معاف کرنا یہ میری گلتی ہے پھر وہ لڑکی فوسی کو کہیں پہ جیل لے جا رہی ہوتی ہے لیکن یہاں پہ فوسی کہتے ہیں کہ جو اول لیڈی ہے وہ کہاں پہ ہے تو لڑکی بولتی کہ تم اس کی چینٹہ مطلب وہ پہلی جیل میں جا چکی ہے تو فوسی جہوتا یہاں پہ اپنا ہاتھ چھڑوا لیتا ہے اور یہ بھاگنے لگ جاتا ہے فیونا کو ڈھونڈنے کے لیے اور ایک بھیڑیا بن جاتا ہے اور اسے خزبو سے بات چل جاتا ہے کہ فیونا دیوار کے اس پار ہے پھر فوسی دیوار کے اوپر چڑھ رہا ہوتا ہے بھالے کی ہیلپ سے لیکن یہاں پہ یہ اوپر جاتی ہے نیچے جائے گڑ جاتا ہے اور اپنے آپ کو پھر جوڑ رہا ہوتا ہے لیکن تب بندے اس کو دیکھ لیتے ہیں تو فوسی بولتا ہے کہ تم لوگوں نے مجھے دیکھ لیا تو یہ لوگ بولتے ہیں کہ ہاں ہم نے دیکھ لیا لیکن ہم لوگ یہ کسی کو بھی نہیں بتائیں گے فوسی بولتا ہے کہ مجھے یہاں سے باہر نکلنا ہے آخر کار میں باہر کیسے نکلوں گا تو لڑکی بولتی کہ یہاں سے باہر نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تمہیں بیٹل فائٹ کے اندر لینا ہوگا تب ہی جہے تم باہر نکل سکتے ہو پھر یہ لوگ بیٹل فائٹ کرنے کے لئے آ جاتے ہیں لڑکی بولتی کہ تمہیں زیادہ کچھ نہیں کرنا تمہیں سبھی کو ماننا ہے اور لاش تک بچے رہنا ہے اس کے بعد تم یہاں کے لیڈر بن جاؤ گے اور تم باہر جا سکتے ہو پھر ان کی لڑائی جہے سٹارٹ ہو جاتی ہے یہی پہ جو بندے ہوتے وہ ایک دوسرے کو گاجر مولی کی طرح کاٹنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور سوی بندے جب کاٹ دیتے ہیں تو ایک ہی بندہ یہاں پہ بچ جاتا ہے پھر وہ بندہ فوسی کو دیکھ لیتا ہے اور فوسی کے اوپر ہی حملہ کر دیتا ہے لیکن فوسی کو کچھ نہیں ہوتا پھر وہ بندہ اور باقی بندے بھی در جاتے ہیں پھر وہ بندہ آتا ہے اور فوسی کے اندر تلوار کو جے گسا دیتا ہے اور یہاں پہ بہت سارے ہاتھیار مارتا ہے لیکن فوسی نہیں مرتا پھر یہ بندہ یہ سب دیکھ کے یہاں پہ ڈر جاتا ہے اور ڈر کے ماری بہوس ہو جاتا ہے تو فوسی یہاں پہ میچ کو جیت جاتا ہے پھر فوسی جو ہوتا ہے بہت زیادہ فیمس ہو جاتا ہے تب ہی ٹوناری اور اس کے سانتیس بات کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور یہ بولتے کہ تم اگر ان پوٹل سے ملنا چاہتے ہو تمہیں جہاں دو سلو کوئنگ دینے ہوں گے پھر ٹوناری اور اس کے سانتیس جو ہوتے ہیں یہاں پہ فوسی کو گھوما رہے ہوتے ہیں اور فوسی بولتا ہے کہ آخر یہ سب کیا ہے جس پہ ٹوناری بولتی کہ اصل میں یہ سب جو بندے ہیں وہ کچھ سمان چوراتے ہیں پکڑے گئے تھے اور یہاں پہ مارے گئے بات اصل میں یہ ہے کہ یہاں پہ باہر نکلنے کے لیے جو بوٹے ہیں وہ بہت جا کم ہے اس لئے جو بندے ہیں وہ ایک دوسری کے اوپر نظر رکھتے ہیں کیونکہ اگر وہ باہر نہیں جا رہے تو وہ کسی اور کوئی باہر نہیں جانے دیتے یہاں سے اور کوئی اگر باہر جائے گا تو اسے جہاں مار دیا جائے گا اسی طرح سے تب ہی فوسی جو اس بندے کے ہاتھ پہ نشان دیکھتا ہے تو ٹوناری بولتی کی اصل میں یہاں پہ یہ ہاتھ پہ نشان میرے بھی ہے لیکن میں اس آئیلنڈ کی جو ہوں فیملیر ہوں اور جو گلام ہیں ان کے ہاتھ پہ نشان ہوتے ہیں فوسی بولتے کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ آخر کار میں فیونرا کو باہر کیسے لیا سکتا ہوں تو ٹوناری بولتی کی جو فیونرا ہے اس نے بہت سارے بندوں کو جہر دے کے مارا ہے اس لئے وہ ایک افرادی ہے اور اس لئے یہاں پہ وہ جے باہر نہیں جا سکتی پھر فوسی یہاں بیٹھا ہوتا ہے اور یہ کالے آدمی سے بات کر رہا ہوتا ہے اور یہاں پہ بلیک شیڈو بولتا ہے کہ تم نے کافی اچھا کیا فوسی بولتا ہے لیکن مجھے یہاں پہ جو ٹونامنٹ ہے وہ بلکل پسند نہیں ہے کیونکہ میں کسی کی جان لینا نہیں چاہتا ہوں بلیک شیڈو بولتا ہے لیکن تم نے ابھی تو ایک بندے کی جان لی تھی جس کا نام گوگو تھا گوگو چاہتا تو یہاں پہ اور بھی جلنبا جی سکتا تھا لیکن یہاں پہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ یہاں پہ تمہاری ہیلپ کرے گا اور اس نے خود کی لائف جے سیکریفائس کر دی یہاں پہ انسان خود تیکھ کر سکتا ہے کہ کب اسے مرنا ہے اور نہیں مرنا اور ٹونامنٹ میں جو بندے لڑ رہے ہیں انہوں نے پہلے ہی تیکھ کر لیا کہ ان کو کم مرنا ہے نیکشن میں ہم فوسی کو دیکھتے ہیں جو اوپر چڑھنے کو عشق کر رہا ہوتا ہے لیکن یہ نیچے گڑ جاتا ہے تب ہی ٹونڈ راج ہے اس کے پاس آتی ہے اور یہ بولتی کہ تم یہ کیا کر رہے ہو آج یہ تمہارا ٹونامنٹ ہے فوسی کہتا ہے کہ میں نہیں لڑوں گا اور یہ بھاگنا سٹارٹ کر دیتا ہے پھر نیکشن میں جو فوسی ہوتا ہے وہ یہاں پہ ایک ولف کے فارم میں ہوتا ہے اور وہ یہاں پہ گڑھا کھون کے جانے والا ہوتا ہے لیکن تب ہی ایک کیڑا اسے کاٹ لیتا ہے تو فوسی اسے کاٹ لیتا ہے اور یہاں پہ جو کیڑا ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے تو پھر ہم نیکشن میں دیکھتے ہیں کہ فوسی ٹونمنٹ میں فائٹ کرنے کے لیے آ جاتا ہے اور یہاں پہ ٹونمنٹ والا بندہ اس کو بہت مار رہا ہوتا ہے تب ہی فوسی بولتا ہے کہ تم ہار مال ہو لیکن یہ نہیں مانتا تب ہی جو فوسی ہوتا ہے وہ اپنے روپ کو بدل لیتا ہے پیوران کے روپ میں اور یہاں پہ یہ بندہ پیوران کو دیکھ کے ہی بہوس ہو جاتا ہے یہیں پہ فوسی سمجھ جاتا ہے کہ وہ مر گئی بلیک شیڈو بولتی ہے کہ وہ بہت اچھی لڑکی تھی لگتا ہے کہ وہ کسی کو بچاتے وقت یہاں پہ مر چکی ہے پھر ٹوناری یہاں پہ آ جاتی ہے اور یہ بولتی ہے کہ تم نے بہت زیادہ کمال کیا اب ہم لوگ جہے اگلے ٹورنامنٹ میں جا سکتے ہیں اور اس لڑکی کے سکین کتنی زیادہ پیاری ہے پھر ٹوناری یہاں پہ فوسی کو باقی ساتھیوں کے پاس لے آتی ہے باقی ساتھی بولتے کہ اب ہم لوگ کر سکتے ہیں لیکن فوسی کہتے کہ مجھے کوئی بھی پارٹی نہیں کرنی اور یہاں سے جا رہا ہوتا ہے تب یہ جو ٹوناری ہوتی ہے یہ بولتی کہ آخر کار تم یہاں پہ مجھ سے چٹتے کیوں کیا تم مجھے سمجھا سکتے ہو کہ آخر کار میں ایسا کیا کروں کہ تم مجھے پسند کرنے لگو گے فوسی کہتے کہ میں تمہیں کبھی پسند نہیں کروں گا تم نے یہاں بھی فیوران کو مجھ سے جا چھین لیا ٹوناری بولتی کہ مجھے ماف کرنا مجھے پتہ نہیں تھا کہ اوہ لیڈی تمہارے لیے کتنی قیمتی ہے لیکن پھر بھی وہ ایک خونی ہے فوسی بولتے کہ مجھے کوئی مطلب نہیں ٹوناری بولتے کہ تم انکل صحیح کہہ رہے ہو میرے فادر بھی ایک کلر تھے لیکن میں پھر بھی ان سے جا پیار کرتی ہوں اور ویسے ہی مجھے کسی بندے نے کہا تھا کہ تمہیں اس سیپے لے کے آنے کو تو فوسی بولتے کہ کیا وہ بندہ ابھی آئیلنڈ پہ ہے تو ٹوناری بولتی کہ میں اس کے بار میں ابھی پتہ لگاتی ہوں اور تم بلکل بھی ٹینسر مت لو اور یہ بولنے کے بعد ٹوناری چلی جاتی ہے پھر نیکشین میں ہم فوسی کو دیکھتے ہیں جو یہاں پہ اسی انیمل کے روپ میں بدل جاتا ہے اور وہ جمین کھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے پھر فوسی دیوار کے دوسری طرف آ جاتا ہے اور یہ یہاں پہ جو دیوار پہ چڑھنا جہاں سٹارٹ کر دیتا ہے اور یہ اوپر آکے پریوران کا جو نام ہے اسے پکارتا ہے تو پریوران کہتی کہ میں یہاں پہ ہوں فوسی اور پریوران فوسی کو بولتی کہ آخر کہ تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو تم یہاں سے چلے جاؤ تو فوسی بولتے کہ میں اوپر آ رہا ہوں تو پریوران بولتی کہ کوئی فائدہ نہیں کیونکہ اوپر ایک جو ہے گیٹ ہے جہاں پہ ترہ لگا ہے اور اس لئے ہم لوگ باہر نہیں جا سکتے تب ہی تو ناری جو ہوتے ہیں یہاں پہ فوسی کو بلا رہی ہوتی ہے اور یہ بولتی کہ مجھے ایک جنکاری ملی ہے پھر فوسی آ جاتا ہے اور یہ بولتے کہ بتاؤ تمہیں کیا جنکاری ملی ہے تو ناری بولتی کہ اس کے لئے تمہیں کل کا جو میچ ہے وہ جیتنا ہوگا پھر ہم فوسی کو دیکھتے ہیں جو یہاں پہ میچ میں لڑائی کر رہا ہوتا ہے اور یہ بندہ فوسی کو مارنے والا ہوتا ہے لیکن فوسی اس کے حملے سے بچ جاتا ہے اور یہاں پہ یہ بندہ کہہ تھا کہ تم مجھے مار ڈالو لیکن فوسی منع کر دیتا ہے تب ہی جو بندے ہوتے ہیں وہ یہاں پہ اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور یہ بہہت ہو جاتا ہے اسی بندے کے پاس آ جاتا ہے اور اس بندے کا ایک چھوٹا بھائی بھی ہوتا ہے وہ بندہ بولتا ہے کہ تمہارا شکریہ تم نے مجھے نہیں مارا کیونکہ یہاں پہ مجھے میرے بھائی کو باہر لے جانا ہے فوسی بولتے کہ تم چندہ مطلب میں تمہاری ہیلپ کروں گا تب ہی توناری یہاں پہ آ جاتی ہے اور فوسی بولتے کہ تم مجھے جلوڑی بات بتاؤ پہلے لیکن توناری جو ہوتی ہے بھاگ رہی ہوتی ہے تب ہی فوسی دیکھتا کہ اس بندے کا چھوٹا بھائی آگ جلانے کو عشق کر رہا ہوتا ہے فوسی کوکو میں چینج ہو جاتا ہے اور یہ آگ کو جلا جاتا ہے تب ہی بندے یہاں پہ آ جاتے ہیں اور یہ بولتے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ تم یہاں پہ کسی بندے کو مار نہیں رہے یہاں پہ ہمیں بلکل مجھا نہیں آ رہا تب ہی فوسی کے اوپر نوکڑ سملہ کر دیتے ہیں اور یہ کوکو کی جو میموریز ہوتے ہیں وہ چھین لیتے ہیں تب ہی فوسی جو ہوتا ہے توران کو بولتا ہے کہ جھلدی کرو تم یہاں سے بھاگ جاؤ یہی پہ نوکڑ جو ہوتا ہے ان کے اوپر حملہ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے لیکن جو فوسی ہوتا ہے وہ چھوٹے جنویں بزل کے اس کے اندر گھج جاتا ہے اور اس کے جو کور ہوتا ہے اس کو کاٹ رہا ہوتا ہے لیکن جو نوکڑ ہوتا ہے وہ جو تھا اسے باہر نکال کے فیک دیتا ہے پھر فوسی یہاں پہ جو بھاگنا سٹارٹ کر دیتا ہے فوسی توران کو بولتے کہ تم مجھے چھوڑو تم بھاگ جاؤ لیکن توران کہتے کہ نہیں تب ہی جو گاؤں والے ہوتے ہیں وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں اور یہاں پہ اس کے اوپر تیر چلانا سرو کر دیتے ہیں فوسی بھی جو ہے ایسا ہی کرتا ہے اور یہاں پہ یہ تیر چلانا سٹارٹ کر دیتا ہے اور جو مانشٹر ہوتا ہے وہ ہاں مر جاتا ہے تب ہی یہاں پہ جو فوسی ہوتا ہے اسے کوکو اور جو مائن ہے ان دونوں کی جو میموری ہے وہ مل جاتی ہے نیکشن میں یہ سبھی میچ جیتنے کشی میں جو پارٹی ہے وہ جو ہوتے ہیں کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں پہ توران ان کو کھانا دیتی ہے لیکن یہ کھانا بہت زیادہ کم ہوتا ہے اور بچے اداس ہو جاتے ہیں سبھی فوسی جو ان سبھی کو کھانا دیتا ہے بچے جو کھانا کھا کے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور جس کے بعد یہ سبھی جو ہوتے ہیں یہاں پہ سو جاتے ہیں تو یہ فوسی کو توران کی ڈاری دیکھتی ہے اور ڈاری پڑھ کے وہ دکھی ہو جاتا ہے اور جس کے بعد وہ یہاں چلا جاتا ہے پھر نیکشن میں ہم توران کو دیکھتے ہیں جو ڈاری کو کھولتی ہے اور یہیں پہ ہمیں اس کا پاس دکھا جاتا ہے توران یہاں پہ بڑی خوش ہوتی ہے اپنی فیملی کے ساتھ لیکن ایک دن جب اس وقت اڑتی ہے تو یہاں پہ اس کی جو موم ہوتی ہو مر سکی ہوتی ہے اور بندوں کو لگتا ہے کہ اس کے ڈائڈ نے اس کی موم کو مارا ہے لیکن توران کو یقین ہوتا ہے کہ اس کے دنے کچھ بھی نہیں کیا ہوا ہے اب توران کے پاس دو راستے ہوتے ہیں یا تو یہ انات آشرا میں چلی جائے یا پھر اپنے ڈائڈ کے ساتھ چلی جائے اور یہ اپنے ڈائڈ کے ساتھ آ جاتی ہے یہاں پہ سب بندے رہتے ہیں اب یہ لوگ یہاں پہ جی اپنی جنگی کو سٹارٹ کر دیتے ہیں اور یہی پہ یہ لوگ ٹونیمنٹ کو بھی دیکھتے ہیں پھر توران کے ڈائڈ بولتے ہیں کہ میں یہاں پہ ٹونیمنٹ میں جہاں پارٹسپیٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں تمہیں یہاں سے جہاں باہر لے جاؤں اور یہاں پہ جہاں تمہیں کچھ جنگی دوں توران منا کرتی ہے لیکن اس کے ڈائڈ نہیں مانتے پھر نیکسٹ یہاں پہ میچ ہو رہا ہوتا ہے اور ایک بندہ سوی بندوں کو مار دیتا ہے پھر جو توران ہوتی ہے وہ بہت زیادہ اداس ہو جاتی ہے اور وہ لاشوں کے دھیر میں اپنے ڈائڈ کو ڈھونڈنے کے لیے آ جاتی ہے اور وہ لگاتار پورے ایک ہفتے تک اپنے ڈائڈ کو ڈھونڈتی ہے لیکن اس کو اس کے ڈائڈ نہیں ملتے پھر وہ ایک بورٹ کے پاس جاتی ہے اور یہاں پہ ایک ڈائری پڑی ہوتی ہے اور اس کے ڈائڈ کا نوٹ بھی پڑا ہوتا ہے تبھی یہاں پہ اس کے ڈائڈ آ جاتے ہیں اور یہ بولتے کہ مجھے ماف کرنا تب ہی بندے بولتے ہیں کہ ہم نے جو لیڈر ہے اس کو جہاں مار دیا ہے اور جو ٹورنمنٹ ہے وہ جہاں فٹسے ہوگا پھر توران جہاں یہاں پہ رہنا شروع کر دیتی ہے بچوں کے ساتھ اور جس کے بعد توران ان سب بچوں کے ساتھ اپنا جہاں گروپ بھی بنا لیتی ہے اور ساتھی توران کو پچھلتے ہیں کہ باہر وارے جو لوگ ہیں وہ جہاں ان سے کتنی نفرت کرتے ہیں تب ہی توران کے پاس ایک لیڈی آئی جس نے کہا کہ تم جاؤ اور فوسی کو بلا کے لے کے آؤ اور توران ویسا ہی کرتی ہے اور یہ فوسی کو بلا لاتی ہے اور فوسی سارے میچ کو بھی جیت رہا ہوتا ہے پھر نیکشین میں ہم فوسی کو دیکھتے ہیں جو مارس کا روپ لے کے یہاں پہ اوپر چھڑ رہا ہوتا ہے پھر چوہے کا روپ لے کے یہ کھڑکی سے کود کے جو فیوران ہے اس کے پاس بہت جاتا ہے فیوران بولتے ہیں کہ تم نے کافی اچھا کام کیا ہے تم جو ہے یہاں پہ ابھی تک جنتا ہو لیکن میں یہاں سے باہر نہیں جا سکتی ہوں کیونکہ یہاں پہ جو ہے تارا لگا ہے تو فوسی بولتے ہیں کہ تم جنتا مت لو میں یہاں پہ تمہیں باہر نکالوں گا پھر فوسی جہاں ٹورنمنٹ کرنے کے لیے آ جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا لاش ٹورنمنٹ جو ہوتا ہے حیاسے کے ساتھ ہوتا ہے حیاسے کو دیکھ کے تو فوسی بہت زیادہ گھسے میں آ جاتا ہے اور یہ حیاسے کو مارنا سٹارٹ کر دیتا ہے اور یہ فیوران کے روپ میں بھی آ جاتا ہے تب ہی حیاسے بولتی کہ یہ جو روپ ہے یہ جہاں میرا دیا ہوا ہے میں نے ہی یہاں پہ جو فیوران ہے اسے جہاں مارا تھا اب یہ سننے کے بعد فوسی تو پورا ہی پاگل ہو جاتا ہے اور اسی دھا حیاسے کی اوپر حملہ کر رہا ہوتا ہے لیکن جو حیاسے وہ اس کے حملوں سے بچ کے اسے جہاں ایک سوئی چبا دیتی ہے اور اسے بہوس کر دیتی ہے اور یہ جیت جاتی ہے حیاسے بولتی کہ مجھے یہاں کا لیڈر نہیں بننا یہ جو فوسی ہے یہ میرا ہے میں بس اسے ہی ڈھوڑنے آئی تھی اور میں چاہتے ہو کہ یہاں کا جو لیڈر ہے اسے جہاں تناری کو بنا دیا جائے مجھے یہاں کا لیڈر نہیں بننا مجھے صرف فوسی چیئے تھا اور مجھے فوسی مل چکا ہے ہم اسے لے جاؤں گی یہاں سے اور حیاسے جہاں فوسی کو یہاں پہ جہاں لے آتی ہے اور یہاں پہ ایک جگہ پہ رکھ دیتی ہے پھر ہم تناری اور باقی بندوں کو دیکھتے ہیں جو یہاں پہ فوسی کو بچانے کے لیے آ چکے ہوتے ہیں جس کے تناری حیاسے فوسی کے آخر کار فوسی کہاں پہ ہے تو حیاسے بولتی کہ فوسی بہت دور چلا گیا ہے تم اسے نہیں ڈونٹ پاؤ گی تب ہی ایک بندہ ان کو مارنے کے لیے آگے آتا ہے لیکن یہاں فوسی جو ہوتا ہے آ جاتا ہے اور یہاں سے کہ گلے پہ جہاں تلوار اٹکا دیتا ہے حیاسے بولتی کہ آخر تم یہاں پہ کیا کرو میرے آدمی تم کو لے گئے تھے فوسی بولتی کہ وہ میں نہیں میرا جو ہے کلون تھا میں تو یہاں پہ اپنی نکلی بوڑی بنا کے جو چوہے والی بوڑی ہے اس میں جہاں پہ آ چکا تھا فوسی بولتی کہ جھلدی کرو ان سبی کو یہاں سے جہاں جانے دو حیاسے بولتی ٹھیک ہے میں سبی کو جانے دوں پھر ٹوناری یہاں پہ آ جاتی ہے اور یہ بولتی کہ میں تم سبی کو یہاں سے لگانا چاہتی ہوں لیکن یہاں پہ میرے ساتھ جو بچے ہیں وہی جہاں سپ آئیں گے باقی جو یہاں بندے ہیں وہ یہاں پرکیں گے تو جو بندے ہوتے ہیں گصہ ہو جاتے ہیں اور یہ بولتے کہ آخریکار سی بچے کیوں ہم کیوں نہیں تو جس پہ ٹوناری بولتی کہ بچوں نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا ہے اور تم لوگوں نے اتنی گلتیاں کر چکے ہو بچوں نے دوریاں دیکھی بھی نہیں بھی تک تو تم بتاؤ کیا انہوں یہاں پہ رہنا چاہیے تو جس پہ بندے بولتے ٹھیک ہے تم انہیں لے جا سکتی ہو پھر یہاں پہ سبی بچے کو جہے کھٹا کر لیا جاتا ہے اور ان کو جہے شپ میں چڑھایا جا رہا ہوتا ہے بیونا بولتی کہ میں تمہارا جو آئیلنڈ ہے اس پہ جہے انتجار کروں گی پھر یہاں پہ سبی بندے جو ہوتے جا رہے ہوتے ہیں تب ہی یہاں پہ ہائے ایسے کے بندے آتے ہیں اور اس کو جہے پکڑ لیتے ہیں اور ہائے ایسے بولتی کہ میں تمہیں چھوڑنے والی نہیں ہوں پھر یہاں پہ یہ لوگ فوسی کو جہے گڑھے میں ڈال دیتے ہیں تب ہی توناری اپنے آئے کھولتی ہیں اور اس کو پاس چلتا ہے کہ یہ لوگ بورڈ پہ جہے آ چکے ہیں ایک بندہ ان کے ہاتھ کھول دیتا ہے اور یہ جیسے باہر آتی ہے یہ فوسی کو نہیں دیکھتی اور یہ بولتی ٹھیک ہے میں یہاں پہ فوسی کو لینے کے لیے جا رہی ہوں اور یہ چھوٹی بورڈ پہ بیٹھ جاتی ہے اور فوسی کو لینے کے لیے جہے چلی جاتی ہے یہی پہ ہم توناری کو دیکھتے ہیں جو لینڈ پہ پہنچ چکی ہوتی ہے اور یہاں پہ جو فوسی ہوتا ہے اسے دیکھ کے بولتا ہے کیا کہ تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو توناری بولتی کہ میں تمہاری ہیلپ کرنے آئے ہوں فوسی بولتے کہ مجھے ہیلپ کی کیا جروت ہے میں یہاں پہ مر نہیں سکتا ہوں مجھے تو گڑھے میں ڈالا تھا جس کے بعد میں باہر آ گیا تم جلدی کرو یہاں سے جہاں چلی جاؤ ورنہ یہاں پہ جو نوکرس ہے وہ آ جائیں گے جس پہ توناری بولتی کہ تم مجھے بجانے کوشش کر رہے ہو تمہیں یاد ہے نا کہ میں نے تمہاری جن بچائی ہے اسی لئے کل صبح ہم دونوں ساتھ میں جی ہے اس جگہ سے نکلنے والے ہیں پھر فوسی کہتا ہے ٹھیک ہے پھر نیک ہیل میں فوسی اور توناری ایک گفہ میں بیٹھے ہوتے ہیں تب ہی توناری بولتی کہ دیکھو یہاں پہ تم پھر سے اس روپ میں ہو پچھلی بار جب تم اس روپ میں تھے تب ہی جو یہاں پہ نوکرس آگے تھے فوسی بولتی کہ تم اس کی چینطہ مطلب میں نے وہ بلیک مین کو کہہ رکھائی کہ وہ مجھے بتا دے گا تو توناری کہتا ہے کہ وہ کون ہے تو فوسی کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا بس وہ کہتا ہے کہ اس نے مجھے بنایا ہوا ہے تو توناری کہتا ہے کہ وہ ایک گوڑ ہے تو فوسی کہتا ہے کہ گوڑ کیا ہوتا ہے تو توناری بولتی کہ گوڑ وہ ہے جس نے ہم سوئی کو بنایا ہے اور وہ ایک ماتا پیتا کی طرح یہاں پہ ہماری رکھشہ کرتا ہے فوسی بولتا ہے کہ وہ میری رکھشہ نہیں کرتا یعنی کہ وہ کوئی گوڑ نہیں اور نہ ہی وہ کوئی میرا پیرنٹ ہے توناری بولتی کیا پھر وہ کوئی ڈیمن ہے تو یہاں فوسی کہتا ہے کیا تو توناری بولتی کہ جو ڈیمن ہوتے ہیں وہ گوڑ کا اُلٹا ہوتے ہیں اور وہ پوری دنیا کو ڈیسٹروئ کرنا چاہتے ہیں اور جو ڈیمن ہوتے ہیں ان کو انسانوں کو مارنا بہت اچھا لگتا ہے جیسے میرے ڈیڈ کو یہاں پہ جو انسان ہیں ان کو جہاں مارنا اچھا لگتا ہے فوسی بولتا لیکن تم نے تو کہا تھا کہ تمہارے ڈیڈ نے کسی کو بھی نہیں مارا جس پہ توناری بولتی کہ میں نے جھوٹ بولا تھا میں نے دیکھا تھا کہ میرے ڈیڈ نے سب کو مارنے کے بعد یہاں پہ ایک عجیب سمائل دی تھی اور ان کو دیکھ کے مجھے بلکل ایک کی نہیں ہوا کہ وہ میرے پیتا ہے جسے فوسی کہتا ہے کیا پاتا وہ خوش ہوں گے کیونکہ وہ جہاں پہ اب لیڈر بن چکے ہیں اور تمہیں نکال سکتے ہیں توناری بولتی کہ مجھے ایسا نہیں لگتا میں تو یہ سوچتا ہی کہ میرے ڈیڈ نے میری موم کو کس طرح مارا ہوگا وہ جہاں ایک ہتھی آ رہے ہیں چلو چھوڑو ان کی باتوں کو پھر ہم نیکسٹ مورننگ دیکھتے کہ یہاں پہ فوسی جانے کے لیے تیار ہوتا ہے تب بلیک شیڈو آتا ہے اور بولتا کہ نو کٹ سے یہاں پہ آ چکے ہیں پھر فوسی ان کو مارنے جا رہا ہوتا ہے تب بھی توناری بولتی کہ آخر کار تم ان لوگوں کو بچانے کیوں جا رہے ہو وہ لوگ پہلے سے ہی یہاں بہت سارے بندوں کو مار جوکے ہیں تو میرے ساتھ چلو فوسی بولتا ہے کہ تم چلی جاؤ میں یہاں پہ ان کو بچا کر رہوں گا اور یہ جاتا ہے اور اپنی تلوار کو جہاں باہر نکال لیتا ہے اور جس کے بعد ہم دیکھتے کہ جو لاسے ہوتی ہیں وہ ایک دم سے اٹھ کے جہاں کھڑی ہو جاتی ہیں صحیح بندے ان سے جہاں فائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اور تب ہی جو فوسی ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے یہاں پہ ان کو جہاں مارنا سرو کر دیتا ہے اور ایک نوکرز کا دل جہاں باہر آ جاتا ہے تب ہی توناری آتی ہے اور اسے مار دیتی ہے اور یہ بولتی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور اس کے دوست بھی یہی پہ آ جاتے ہیں اور یہ بولتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں پھر یہ لوگ لڑائی کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تب ہی اورو کا پیڈ ایک نوکر جہاں پکڑ لیتا ہے مینہ جہاں اس کی ہیلپ کرنے جاتی ہے لیکن اورو اسے چکو مار دیتی ہے چکو مارنے کے بار اورو بہت جہاں رو رہی ہوتی ہے فوسی جہاں مینہ کو اٹھاتا ہے اور یہاں سے بھاگنا سٹارٹ کر دیتا ہے پھر یہ لوگ ایک جگہ پہ آ جاتے ہیں اور یہاں پہ یہ لوگ سیف ہوتے ہیں تب ہی جیان جہاں یہاں پہ بھالے کو نکالنے والا ہوتا ہے توناری بولتی کہ نہیں تم ایسا نہیں کر سکتے بنا کھون اور تیزی سے بہے گا تب ہی جو فوسی ہوتا ہے وہ یہاں پہ اورو کو دیکھ لیتا ہے اور وہ فیونا میں بھال جاتا ہے اور اسے مارنے جاتا ہے لیکن وہ مار نہیں پاتا پھر نوکر جو ہوتا ہے فوسی کو یہاں پہ جہاں مارتے ہیں اور اس سے فیونا کی جو میموریز ہوتی ہے وہ چھین لیتے ہیں تب ہی ایک نوکر جیان کا پیر بکڑ لیتا ہے اور یہاں پہ جو دوسرا لڑکا ہوتا ہے وہ تونارا کو لے جا رہا ہوتا ہے تب ہی جیان جو ہوتا ہے یہاں پہ فوسی کو بولتا ہے کہ تم ایک چھوٹی سی چیزیں بدل جاؤ اور فوسی ایک کیڑے بدل جاتا ہے جیان اسے اٹھا کر پھیک دیتا ہے پھر ایک پنچھی فوسی کو اٹھا کر لے جاتا ہے یہی پہ جیان کے اندر پوری طرح سے جو نوکر سوتے ہیں وہ کبجہ کر لیتے ہیں اور یہی پہ مینا اور اورو تینوں ہی جو ہیں مر جاتے ہیں آگ سے جہ جلا دیتا ہے اور یہ پورا جو جگہ ہوتا ہے ان سبھی کو جہ ہوتا ہے آگ سے جلا دیتا ہے اور جیتنی لاس ہوتی ہی ان کو ختم کر دیتا ہے بلیک شیڈو بولتا ہے کہ تم نے اچھا کام کیا بس تین ہی بندے اب رہ گئے ہیں پھر یہ تینوں یہاں پہ آ جاتے ہیں اور ان کو دیکھ کے فوسی اور تورونا اور باقی بندے یہاں پہ رونا سٹارٹ کر دیتے ہیں تب ہی یہاں بلیک شیڈو بولتا ہے کہ تمہیں ان کو مارنا ہی ہوگا کیونکہ اگر یہ تمہارے پاس آگے تو یہ پھر سے جہاں جمین کے اندر چلے جائیں گے اور یہاں پہ باقی بندوں کو نفسان پہنچائیں گے تب ہی جو ہی ایسے ہوتی ہے وہ یہاں پہ آ جاتی ہے اور تورونا کو پکڑ لیتی ہے اور یہ بولتی کہ میں اسے جلا دوں گی اگر تمہیں اس کو بچانا ہے تو میں جہاں میرے ساتھ آنا ہوگا ورنہ میں یہاں پہ اس کو مار ڈالوں گی تب ہی ہم دیکھتے کہ تورونا جہاں ہوس میں آ جاتی ہے ایسے بولتی کہ میں تم سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں تم جھلدی کرو اور میرے ساتھ آجاؤ میں تمہارے لئے کسی کو بھی مار سکتے ہوں تب یہ تورونا ہوتی ہے اور ایسے کو لے کے آگ میں کوچ جاتی ہے لیکن فوسی جہاں بیچ میں آ جاتا ہے اور ان دونوں کو یہ بچا لیتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ میں کسی کو بھی اب نہیں مرنے دوں گا جس کے بعد ان کے دوست جہاں ان کے سامنے آ جاتے ہیں فوسی جہاں تلوار کو لیتا ہے اور ان کو مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے پھر یہ ان تینوں کو مار دیتا ہے یہیں پہ سب کچھ جہاں ٹھیک ہو جاتا ہے صحیح بندے ایک دوسرے کی ہیلپ جہاں کر رہے ہوتے ہیں فیونا جہاں ہوتی ہے اپنے دوستوں کی لاسوں کو دیکھ کے بہت جہاں دکھی ہو رہی ہوتی ہے اور یہ بولتی کہ ان کی ویسے ہی میں اب تک جندہ تھی ورنہ مر جاتی کبکی اور جو فوسی ہوتا ہے وہ بھی ان کو دیکھ کے بہت جہاں رو رہا ہوتا ہے اور تبی باقی بندے آتے ہیں اور یہ بولتے کہ ہمیں ماف کر دینا یہ سب ہماری غلطی ہے لیکن ہم سب کچھ ٹھیک کر دیں گے تبی ایک بندہ توناری کے پاس آتا ہے اور یہ بولتے کہ آپ ہمیں حکم دیجے کہ آخر گار ہمیں کیا کرنا ہے توناری بولتے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں بتاتی ہوں کہ تمہیں کیا کرنا ہے جا کے سب سے بولو کہ ہم سب کو مل کے جو اس آئیلنڈ کو اچھا بنانا ہے پھر ہم دیکھتے کہ یہ لوگ اس آئیلنڈ کو اچھا بنانے کے لیے یہاں پہ جہاں کام کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور جو فوسی ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے اس آئیلنڈ کو چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے یہیں فوسی بولتا ہے کہ توناری کیا تم صحیح میں نہیں آجاتی توناری بولتی کہ نہیں میں یہاں پہ رہوں گی اور اس جگہ کو انسانوں کے رہنے لائک بناؤں گی جس کے اب فوسی جو ہوتا ہے آجاتا ہے سم اندر کے اندر ان سب کو گوڑ بائی بول کے یہیں پہ یہ ہائیلنڈ کو لے کے آیا ہوتا ہے اور یہ پوچھتا ہے کہ آخر کا تم اسے کیا چاہتی ہو تو ہائیلنڈ بولتی کہ میں تم سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں فوسی بولتا ہے کہ تب ہی تم نے یہاں پہ اتنے سارے بندوں کو مار دیا تو ہائیلنڈ بولتی کہ وہ بند ہے تمہیں جہاں مجھ سے الگ کرنا چاہتے تھے اس لئے میں نے ان کو مار دیا پھر فوسی جہاں ایک اور بورڈ کو بناتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں اور یہ چلا جاتا یہاں سے تب ہی ایک نوکرز یہاں پہ آتا ہے اور وہ ہائیسے کی روپ پر حملہ کر دیتا ہے اور ختم کرتا ہے یہی پہ ہم فیوران کو دیکھتے ہیں جو کھانا کھا رہے ہوتی ہے فوسی جہاں اس کو بھیڑیے کے روپ میں دیکھ رہا ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے اس کے پاس نہیں جان چاہیے ورنہ یہ بھی مر جائے گی جس کے بعد یہ یہاں سے جا رہا ہوتا ہے تب ہی فوسی کو یاد ہے کیا اس کے پاس کھانے کے پیسے ہیں اور یہ عبیس آتا ہے لیکن یہ دیکھتا ہے کہ جو ہوتل کا منیجر ہے یہ بولتا ہے کہ تم کبھی بھی آ کے یہاں سے جائے کھا سکتی ہو بھی فری میں پھر نیکس میں جو فیونا ہوتی ہے وہ یہاں پہ سو رہی ہوتی ہے فوسی جہاں اس کے سامنے فل رکھ دیتا ہے اور یہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر یہ جو ہوتا ہے بورٹ کے اندر ہوتا ہے تب ہی فوسی کو یاد آتا ہے کہ اس نے اس کے لئے لیٹر نہیں لکھا ہے اور یہ جو ہے یہاں پہ لیٹر لکھنے کے لئے بورٹ سے نیچے اتر جاتا ہے اور ایک لڑکے سے جو پین اور پیپر ہوتا ہے وہ چھین لیتا ہے اور اپنے آپ پہ جہاں چوٹ بوجاتا ہے اور پھر اس کو اپس کر دیتا ہے اور پھر یہ اپنے ہاتھ سے پین اور پیپر کو یہاں پہ بنا لیتا ہے اور لیٹر کو جہاں لکھنے لگ جاتا ہے اور یہ لیٹر کو دینے کے لئے چلا جاتا ہے اور یہ لیٹر کو یہاں پہ رکھ دیتا ہے اور پھر سے ووٹ پہ آ جاتا ہے تب اس کا جاتا ہے کہ فیونا کے پاس جیکٹ نہیں ہے اسے ٹھنڈ لگ جائے گی اور یہ اپس آتا ہے اس کو جگٹ دینے کے لئے لیکن فیونا جا چکی ہوتی ہے پھر یہ جو ہوتا ہے اور جیسے سام ہوتی ہے فوسی فیونا کے لیے کھانا بناتا ہے اور ان دونوں کو ساتھ برہنا کافی اچھا لگتا ہے اور دن کو پھر سے جہی آئیلنڈ کے اور گرہائی میں جا رہے ہوتے ہیں تب ہی یہاں پہ فیونا جہی گدے سے گر جاتی ہے فوسی جہی اس کو اڑھاتا ہے لیکن اس کے کمر میں درد ہوتا ہے اور یہ بہت تیری سے چیگرہی ہوتی ہے پھر فوسی اس کو گودی میں لے جاتا ہے اور ہم دیکھتے کہ سمیں کے ساتھ فیونا جہی بہت زیادہ بوڑی ہو جاتا ہے لیکن فوسی اس کا جہی ساتھ نہیں چھوڑتا پھر ایک بار یہاں پہ فیونا کہتے کہ تم جاؤ جو مچھلی ہے ان کو اٹھا لاؤ کہ یہاں پہ بارش ہونے والی ہے تو فوسی کہتا ہے ٹھیک ہے پھر فیونا یہاں پہ کہتے کہ اب میرا ٹائم آگیا ہے اور یہ اس کالی پرچھائی کو بولتی ہے کیا تم مجھے یہاں پہ کچھ ایسا بنا سکتے ہو کہ جس سے میں فوسی کی ہلپ کر پاؤں کالی پرچھائی بولتی ہے ٹھیک ہے لیکن میں تمہیں گود سے لینے سے پہلے آؤں گا لیکن اگلے جلم میں تمہیں کچھ یاد نہیں رہے گا پھر یہاں پہ فیونا سو جاتی ہے جس کے بعد فیونا سپنے میں دیکھتی کہ یہ دوبارہ سے جوان ہو چکی ہے اور وہی کالی پرچھائی اس کے پاس آ جاتی ہے اور یہاں پہ ایک بول کے اندر اس کو جہ سمالیتی ہے پھر فوسی جہ فیونا کے پاس آتا ہے اور یہاں پہ فیونا مر چکی ہوتی ہے یہ دیکھ کے فوسی بہت دکھی ہوتا ہے اور بہت تیئی سے روتا ہے پھر فوسی جہ فیونا کو جلا دیتا ہے اور جس کے بعد اسی طرح سال بیچ جاتے ہیں اور یہاں پہ فوسی بہت زیادہ الگ ہو چکا ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ ویڈیو ختم ہوتی ہے اور ساتھ میں یہ سیزن بھی ختم ہوتا ہے امید ہے کہ آپ کو سیزن اچھا لگا ہوگا اگر سیزن اچھا لگا ہے تو پلیس کمنٹ کیجئے گا چلیے ٹھیک ہے ملتا ہوں اگلے پیشوڑ میں جب تک لیے بائی بائی